موسیقی 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 جی سوئیے گرو پدکے ستگر جہا جشبد گر کھیوٹ نام نرنجن پار تارے پلوارد کو سکھ نہاروں پویا گست برم سکھ بارے ستگر جہا جشبد گر کھیوٹ نام نرنجن پار تارے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح غریب نواج بادشاہ درویش بندی شوڑ شاہی 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 شاہ صاحب اکمال ستگر سچے بادشاہ دے ساجے نواجے گرو خالصہ گرو سنگت جیو ستگران ancestor پار کھرپ بخشی جحمت ہے جو رات وقیت ہوئی امرت بھی لے تو پاتشاہ دی حضوری سنگا نے دراب دوان سجائے ہم نتنے امبانی دے جاپ ہوئے گرمخان آگی سنگا نے آسا جی دیوار شمد کی تنگین کیتا ہا ارداس بین کا ہویا شری آد گرو گرنسا ہے شری دسم گرو گرنسا ہے شری سربلو گرو گرنسا ہے مارا ست گرہ میں شری مکھا بکشش کی تاہم ایسو میلے سا سنگازی گردانی بھی چار دہ سمان ہویا ہے ہم سورتین مقابر کریے جو شری سربلو گرو گرو گرنسا مکھا بک دوارا آج دائے پاون شری مکھا ہم گیرنسا نے مکھایا مکشش کی تاہم جس میں گرو پادہ دے سرائیے جیڑے جیڑے اتھو رمب ہندے نے کہ ایش عبد دے بیچڑ ستگراندی جیڑی تخت ناما ہے بلسا بلی جویں دس کرنک تار پاپ گرمیشور راج جو جہاں کمائو دسیرتات شاینا بطنوں کہ اونہ تو پرنک ترتک خلاب تار برنک نیچ ہے گرانس پانک تک خانہ صدر پانک تا ایش عبد دیشتیڑا گنگی تر صاحب جی بکشش کر رہے ہیں ہاو سرکے انوکا کر کر سرکے انوکا کرو جی بیشن پر کنیا کی ترہ دوجی سوئیے گروہ پر کے بیشن پر ادر آگ ہے دو جی ترہ دے اندر گروہ پاک دے سوئیے جویں پیتھوں پراراندہ ہمدے نے ستگرو جی بکشش کر دے آئے ستگرو جہاں آج شبد گروہ خیبت نال رنجن پار کتا ہے ستگرو جہاں آج روز کر کے ستگرو جہاں آج روز کرکے ستگرو نے برنڈ کیتا ہے کیونکہ پرتک جہاں جہاں جڑا وہ سمندر کو پارک کر دے سمندری جہاں جنہیں ہو اور کشی رہے ہیں وہ اگر تو تارندہ کم کر دے جنہیں کوئی کبھی رمائے پرک کبھی رہے ہیں جہاں 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 ہی سمندر پھارک کر دے جو این ہی ہو سکتا وہیں یہ سلسار سمندر کو فرن نہیں بھی ستگر جہاں دی لوڑ پہدی ہے جس طرح پرتک سمندر دے بچ بڑے بڑے مگرمچ اور بڑے پیانک جیو جہاں جہاں تکنو جڑے پلٹا آدھن دے نی انہاں تو بچ کے نکلنا بڑا اوک ہے جہاں کوئی ساگر دے بچوں ترہے ہیں جہاں ہی سلسار ساگر ہے یہاں ہی سلسار ساگر ہے یہاں بچ کام کرو د لوڑ موہ حکار بھوپی مگرمچ لے سالتیاں کھا جانگاڑے ہیں سالتیاں سالتیاں جہای 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 شبد گر خیوٹ ح 같아요 ستگرو روپی جہای جہای شبد گرمان ماک gegangen ہے خیوٹ گینن ملاہ نو ساتھ گروہ جی جہاں آجنے یہ جڑا ساتھ گروہ جی دا نام ہے شبد یہ ملاہ روی تھی نام نر انجن پاروں پارے یہاں نر انجن مایا کانک پویاد وہ کانک پویاد خواہی گروہ کرمیشہ جی یہ جنہ نے اپنے بھر سکھاں سے اوکانی اس سنسار ساگرچوں پار کر دکھتا ہے کہ میں پرتاکھ ساگردے ویچے بڑیاں بڑیاں لہران تفانوں دینے ایڈاں یہ سنسار ساگردے ویچے آسا کرشنا مو ممکہ دیاں لہران جنگی روک کے ستینوں پرٹا جنگی یہاں ستگرو بھی یہ شبد دوارہ پرس بکشش کرتے ہیں ستگر جہاں شبد گرکھے جویں پائی شبد آنگا ہے واہی گروہ نام جہاں ہے چڑے سوک ترے پانوں نام روٹ بھی جہاں آجا ہے ریکنے باہی گروہ ماں میں لڑائی کی یہ ہاتھ جیدے جیدے سوارگ میں ہوئی دا ستگرو کے لے جیدے ستنام باہی گروہ ستنام باہی گروہ ستنام باہی گروہ ستنام باہی گروہ جیدے پائی نام جہاں آجا ہے وہ واہی گروہ نام جہاں آجا ہے جیدے سوار ہو جاندے یہ مرے کہنے جیدے سردہ دے نام جو سردہ کر سیو دے جیدے سردہ دے نام سمرن کر دے سیوہ کر دے گروہ گردی گر پار اتار مہا ستگرو نانو اس سنسار ساگر چون پار اتار مہا باب بارد کو سوکھ نہا رو وہ اگست پرو سکھ بارے مہا باب بارد کو سوکھ نہا رو باب کیندے یہ ہے سنسار ساگر سنسار سمندر انہوں سوکھنہار انہوں سکا دینے کا سنسار جو کی بھارت سمندر میں خوشک کرنے والے انہیں ساتھ گروہ جی وہ کہ میں انہوں نے ہوایا آگاست پراؤ سیکھا ہمارا ایک آگاست مونی ہویا بہت تکڑا رشی مونی ہویا آگاست یہ سارا ساگر پی گیا سی پانی میں پورے دا پورا ساگر سمندر پانی دا پی گیا پھر جو جل فتح ہو گیا جیو جلتو سی جلوانے مچھیاں ہو وہ مرنے رمب ہو گیا پھر کے لئے جدو جل پانی شکدیں پھر لگو شنکہ ہوں دیا سریر چھوں باہر نکل دا اسے طرح وہ رشی نے کہ میں جدو پھر لگو شنکہ کی تھی کریا کی تھی سریر چھے وہ پھر ساگر پا رگیا یہ اندے گئی وزوں تو ساگر دا پانی کھا رہا ہو گیا یہ پران کا کثاں آگا مرنے گئے ہوئے آگاست پراہ سیکھا پاکڑے یہاں بھریو نواز بھی جے جے چرن سر میں آئے لگے بکھڑے کا ہاتھ گرو نسکارے ہنگی تر صاحب کہنے بھائی جے 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 بھی مائی بھائی ستگرہ دی چرن شرن آئے لگے چرنہ دی شرن میں چاکے لگ گئے بکھڑے کاٹ گرو نسکارے انہوں دے بکھڑے کاٹ اوکھے پیڑے پیڑے سمیں بکھڑے کاٹ گرو نسکارے بکھڑے داؤ جڑے ہندیا جندگی دے انہوں کو ستگرہ جی نسکارے نس پرپانچ سنسار چو تار دندے دے جویں آدھ گرو گران صاحب جی دا شہد ہے بکھڑے داؤ لگا ہوئے میرا ستگرہ سکھ سہج سیتی کر جاتے اپنے سچ ہند روپی کا سہج سکھتے سائج دے شیتی نار پاؤں دی جائے ستگرہ دی پار بکھ شیش ہے جی ڈے دی ستگرہ دی چرم شرم دے چاکے لگ گئے اوٹ آسرا لے لیا بکھڑے کارٹ گرو نسکار بکھڑے کارٹ انہوں نے دریانا دیں اوکھے بہن بکھڑے کارٹ جندگی روپی دریان چھ بھی کئی اوکھے بہنا انہوں نے ستگرہ دیں بکھڑے کارٹ بکھڑے کارٹ بکھڑے کارٹ بکھڑے کارٹ ستگرہ دارے ستگرہ گو پ апاؤ گو دی پیڑ دی پانی پر usar گاؤ ٹا پہ professionally ستگرہ دی گاؤ ٹا دی ٹا دی ستگرہ کہ وہ سمسار سگر برگا ہے سمسار سمنٹر کہنے نے پاو سگر کہنے نے سمسار نو مرک نے جنو ستگران دا اوٹ آسرا لے لیا ہے کہ وہ سمسار سگر نو گاؤدھی پیڑ باغ تپ جائی دا گوپاد بات گاؤدھی پیڑ باغ پاوساگر کو پربو ستگرو جی نے باغ پکڑ ستگرو جدا اپنے سیکھ دی باغ پڑکے ستگرو جی تار دن 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 ہدا ہر دن پر کرن تہار ساد گرم ہم کہی اتا سری نانک گر امگز تہارے کلنگی تر صاحب کندے پائی جڑ سادے ساد گرو نے نا بڑے گرو نانک دیو صاحب سچے پاتشاہ وہ بڑے کرپا کرن والے نے کرپا لو دیا لو پاتشاہ نے بہت مہربان 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 صاحب میرا مہربان جی سگل کو دے دانا او ایسا مہربان سچے پاتشاہ گریب نواز پاتشاہ کرن تہار ساد گرم ہم کہی اتا کلنگی تر صاحب کندے جڑ سادے ساد گرو نے گرو نانک دیو صاحب پاتشاہ او پاہی سادہ ہی کرپا کرن والے نے کرن تار ملا لوگی میں شریہ نانک دیو صاحب پاتشاہ ٹھار سادہ ساد جو سا ہتا ہے شریہ نانک دیو صاحب ہندی نرمکار پاتشاہ ست گرو نانک دیو صاحب جم زی بابے لینے نے گروہ تار میں کیتا بعد وچہ شری گروہ انگت دیر سیب جی دے روک جا پرکاشوں کے تختیں بیٹھیں امرداس پورو پرشوتم ہاں ست سنگت دے باروں تورے گروہ نانک دیر سیب پاتشاہ کرتار پرینو نہاوکیتان نگرگساہ دو جے بادشاہ گروہ انگردیر سیب جی انہا نے کھڈور صاحب نگرگساہ اٹھے پرچار بیٹھا سکھیں امرداس پورو پرشوتم ست سنگت دے پار اتارے ست ست سکھیں گروہ انگرگساہ امرداس جی پورو پرشوتم انہیں جڑ پورا ساتھ گروہو پرشوتم پتما پرشش نمانے آن دے ماں آن دے نتانے آن دے تھان نیوٹے آن دے اوٹ نگتے آن دے گت نپتے آن دے پٹ نتے ریا آن دے تہر نیاسریاں نیاسرے ایسے گروہ برداز پاکشا سدہ سروگر سدارے ست سنگت دے پار آتارے جنہ نے اپنے گروہ سکھانو سچی سنگت سچا نام جپا کے اس سنسار ساگر جو پار کھر دکتا سلام کھی گواندوال صاحب دیکھے دوچھے سدگورو تھےر صایہ فیر آنو صدگو رکھا دو تیجھے سدگورو گواندوال گواند پریس سما جلن تیر پا سپناد سلام کھی گواندوال رامدازگوار چل امر نت صدا سروبر روپ صدا رے بیٹھا سوڈی پادشاہ رامدہ سے صدگرو کہا پوراں تال کھٹایا امرت سروت جوٹ جگہ یوں آنگرو رامدہ سے مہراج سوڈی پادشاہ جنہاں نے امرت سروبر ہر مندر ساوڈی کار سیوہ کرویا رامدہ سے گھر اچل امر نیتن یہ سدیب کار سدا سلامت رہن والے نرنگکار پادشاہ امر اچل پادشاہ جنہاں نے صدا سروبر روپ صدا رہے کہنے ماننوں گرو رامدہ سے جی ہر مندر ساوڈے امرت سروبر دا روپ تارنگر کے ہی بیٹھ گئے اچل ہو کے امر ہو کے سدا سروبر روپ صدا کہنے ماننوں سدگرہ نے اپنا روپ ہی امرت دا سروبر تے ہر مندر ساوڈ سدارے پہ یہ صدا رکے بنایا ہے کہ بھکشش اللہ نے گیتنی ہے کہ امرت سار ساوڈے پیری ہے اکال کا حقصہ میری ہے میری پیری دا سکھا آمدہ ہے سارے بشم دی سکھی اتھو پرکواشن ہندیہ امرت سار سہم کو اس سنٹر ہے سارے بانڈ دی سکھی راہ رامدہ سکر اچل امر نے سدا سروبر روپ صدا کہ جنہ دے امرت سروبر دی مہمہ کریے این دے امرت سار امرت ساتھ باتی جتنا تاکوہ ہنس ہو ہے امرت سروبر دی شنان دا ایتنا وڈا مہاتم ہے کہ اپا ارداس دے وچھ دی اونو رجسٹر کیتا پاندھنے جتنا وڈا پار داس کردے ہیں خودش شب دوندہ سری امرت سار ساہم جی کے درشن اشنان دو چی جاندہ میل ایک درشن دوجہ اشنان جیڑا آونا دے نڑا کر اشنان سمر پر اپنا منطل پہ اروگا ہر منطل سروبر چی شنان کرے تے ہر منطل ساہم دے وچھ بیٹھ کے پھر اپنے پربو فرمی شرنو سمرے اپا جاترہ ہی کرنے جانے ہیں ایلنا سروبر چی شنان کرو پھر ہر منطل ساہم دے اندر جا کے بیٹھو دس منطل بری منطل دا گنٹا جنا سما جو ملے انا جر اپنی سورتنو شاہد دے نال جوڑو پھر بیٹھے ہوگی کرشمہ ہنے پہوہ ہنس ہو ہے اور جنہ دیاں کاما پھر گیاں بیٹھیاں نے نا مادیاں انہ دی سورتی ہنساں پھر گیاں ہو جانے ہیں اے درشن شناندہ پھار اے پرتکھوی بی پی رجنی دا پرسانکا ہونگا ماتا باڑی کو پٹی شہر والی دا پودا پنگلا پوڑی پتی اے اونے اپنے پتینو پر میں شرمنیاں وہ راجے میں جانے کے پنگلے لگا ہی سی وہ ایک دن راجہ اپنیاں ساریاں لڑکیاں نو کٹھیاں کر کے کہنا دسو تسی کیرہ دتا ہویا پوڑ دیاں شکڑ دیاں شکوانی وہ جنہ نو تے سونے دے گئے نے تے چنگے بستر جائی دے سی وہ بی بیاں تا کہنیاں پیدا جی تو اڑا دتا ہی کھانی ہے جیڑی بی بی رجنی سی وہ پر میں شردی پاکٹی باڑی سی بندگی کرنے باڑی وہ گن دی دیکھو پتا جی جنم تسی سنو جرور دیکھتا ہے پر پرا لبد سنجوگ بجوگ سنجوگ بجوگ دو اکار چلاب ہے لیکھے آگا ہے پاگ سب دے لیکھے چاکو اپنے پاگ کونے نے کوئی کسی دا نی کھاندہ راجے نوں ایک علناو تھوڑی جی بری لگی میں یہ نوں جا دے گیا نا ہو گیا کش ادو جیاں می میریاں لڑکیاں نے انہ نے کننا مدی آؤتر دکھتا ہے کہنے لگیا چنگاں پھر اپنے منترین اگے نائیں کروں گا شیر دے بچوں جیڑا کوئی کوڑی پنگلا روگی بندہ ہو گے انہوں لے گیا وہ چل گے ایک پنگلا کوڑی ہاتھ پیر چڑے ہوئے انہیں کوڑ دےنا کھون پاک ریشہ باغریہ شریر چو مکھیاں پنکدیاں نے برے حال انہوں چکھ لے اندھا توکریج رکھ کے راجے کوڑے لے اندھا کہنے آ لو جی راجے نے پھر انہوں رجنی بھی بھی انہوں بلا لیا کہنے آ جا انہوں بکھاں گا تو اپنے پاک کے میں پہنگی ہے کہنے یہ نا کو اپنے پاک ہے سب دے آ لے کہ تیرے پاک کے ہوئی ہے انہوں لے جا کہنے دو جی گل سوڑے لے میرے راج جنی را میرے لڑکیج نی رہنا میرے نگر شہر تنی رہنا آپ نے کوڑے پتین جا کے دے دور جال جا میرے نجراند وہ ہن پاکتی والی سی ماتا ہندی ست بچن پیتان جی ست بچن تو اڈی آگیا چھرمت تھے چلی جانی ہے سارے انبھتے بلا کے پنگلے پتیلوں ٹوکرے جپا کے سرتے چککے درگل نگرہ پندہ جو مانگ لیا کرے پہلے انہوں نے لنگرہ شکایا گرے اپنے پتیلوں پر میں شرم انیان ہے پھر آپ لنگرہ شکایا گرے وہ اکدل کم دی پھر دی نا جتھے ہونے امرتن سار ساو ہے وہ دو اکدھے کوئی رچنا نہیں سی وہ جیڑی دکھ پنجنی بیری ہے اوہ دے ہیتھاں شوٹا یا توابنے ہویا سی بیبی رجنی نے اپنے پتی گا جڑا سی وہ بیری دھلنے راکھتا ہے ہنڈی جی بیٹھاں کہ میں شہر دے کچھوں پہ لنگرہ کانی مہنگے ہنی ہے وہ تے چل گی لنگرہ لین جیڑا ہوں پنگلا سی انہیں کی بیکھیا جیڑا ہوں جالدہ پہ رہا ہویا سی توہ اوہ دے کان بڑھی جاندے نے تے ہنس بن کے نکلی جاندے ہیں انہیں کیا بھی تا کمال ہی ہے کان بڑھ دے نے ہنس بن جاندے ہیں نکلنے ملے انہیں کی گریا ہولی ہولی ہیل جل کی تیتے ٹوکری جو باہر آ گیا رڑ مڑ کے ٹوئے چھ جاٹ گیا دیدے چھ پانی پر اے ہوں بس کو جلدے وچھ پہن دی دیر سی اے دے شریر دا کوڑ نشٹ ہو گیا جیڑے انگ پہر چڑے سی کوڑ دا وہ بھی پورے ہو گیا سونے ورگا شریر ہو گیا نما نکل انہیں نو بیبی رجنی بھی آگی شریر دے وچھو کچھ شکڑ سے ٹوڑ باس تے لے کے انہیں بیکھیا بھی میرا تا پتی نہیں ہے انتھے ہاں تا کوئی بندہ ہی ہو رہا ہے اے لگی بھائیے تھے میرا پتی سی اوہ انہا خوش ہویا ہوں کہ انہا میں ہی ہوں انہوں اتوار میں آگے روڑا پہ گیا ہوں کہ نہیں میرا پتی مارتا ہے نا تیرا پتی تا کوڑی سی تا روکی سی بڑا تکڑا بندہ ہو رہا ہے کوئی وہ روڑا پہ گیا پھائی گرو کے دروار چاگی ہو گا پھر مارا انہیں کیا ہے انہیں پتری یہ تیرا پتی ہے انہیں پتی ہے انہیں پتی ہے کہ انہیں پتی ہے کوڑی سی مارا کنے جڑی ہو جگہ نا اُتھے ہی کار سیوہ کروا رہے ہیں اُتھے امرتدہ شروع بند بہت پراتن جگہ پتی ہے اوہ چھنان کر کے قوئے ہنس ہوگے اوہ امرتدہ شروع بند اُتھوں دے شنان کرن کر کے ایک رشمہ بھا پرے ہیں اے جوے خلان کا ماتا رجنی بی بھی رجنی تے آس دے اچہ آ گئی گروہ کے تے آس وچوں دا نام ہے یہ ہندہ صدق انہیں اپنے کوڑے پتی نو دی اپنا پرمیشن مندیا جدو خیرود دکرپا ہوئی آگے ہلو آجتے آس دے وچوں دا نام ہے مانکہ یوں سدہ سروبر روپ سدہ ہو مانو بھائی گروہ رام داس جی نے امت سروبر تے ہرمندر صاحب دا سروپ ہی دارن کر لیا ہونے ارجن شبد جہاج گروہ پدپنک جو سب سرشتہ دارے آگے پنجوے پاکشاہ تامی گروہ ارجن دیو صاحب شہیدان دے سلطاج بانی کے بہت ارجن شبد جہاج گروہ کلنگی تار صاحب جن دے جیڑے ساڑے پنچم پاکشاہ تامی گروہ ارجن دیو صاحب سچے پاکشاہ جی ہم وہ شبدان دے جہاج گروہ کیونکہ انہوں نے بردان مل گیا سی پہل نہیں نانہ سات گروہ امرداز سیب جی تو جیڑے ماں کا بی بی پا نی جی نے تامی گروہ امرداز جی دی بہت سیوا کر دے سن اپنے پیٹا بھی ایک بار کی ہویا گویندبال سیب پراج رہے ہیں سیوا کر رہے ہیں ماتا جی کسے لنگر پانی وال تیان ہو گیا سیوا کرنے وال گروہ ارجن دیو سیب جی جیڑے بچپن دے بچ سن رڈ دے رڈ دے او سپاس سے چلے گئے جتھے گروہ امرداز سیب جی تخت تے بیٹھے سن جا کے تخت تے چڑن دی کوشش کر ہی جاندے گا گروہ ارجن دیو کیوں بچپن ہے بچے لے جے چڑے آ جاندہ نہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر میں پر کوشش کر رہے ہیں بھئی میں اپنے نانہ ستگرو امرداز سیب جی دے تخت تے چڑ جانے انہیں نوں کیتے ماتا جی نوں خیال آیا بھئی بچہ کدھر چل گیا پھر سوچیا بھی کیتے ماتا جی کڑے لے چل گئے ہون کہ تے ہور نہ کوئی بیدوی کرتے میں دیا کے کال ایک ادمی آئے جہاں آکے دیکھیا تے گروہ ارجن دیو سیب جی گروہ امرداز جی دے تخت تے چڑ دہے ہیں تے گروہ امرداز جی انہوں بڑے پیارنا دیکھ رہے ہیں ماتا پا نیدی نے آکے چک لے آگنا تے ساتھ گرہ نے پرسانہوں کے بردان دیتا گروہ امرداز جی نے کہنے دے دوہتا بانی کا وہ تھا جو دوہتا زنانہ نے گروہ ارجن دیو سیب جی انہوں نے سپتری دے لڑکے کہاں کر کے بردان دیتا دوہتا بانی کا وہ تھا کہ اوہی گل کہ جدوں تختیں بیٹھے گروہ ارجن دیو سیب جی کہ بانی دے جہاں بڑھتے پر کے تو انہوں نے گرپا کیتی ہے سارے ساتھ گرہ دی بانی اکتر کر کے امرد سر سیب جی مقام دے رام سر صحیب اسٹھان کا نام ہے جتھے بابا دیب سکھ شیدہ سنگان اسٹھان وہ دے نارجن اسٹھان ہے گردوارا رام سر صحیب کہنے ہیں وہ دے مارا انہیں کمبول آیا آئی گرداز جی نو لکھاری لاکے انہوں نے لکھاری نان کا جنہوں نے نام لکھایا سچ آدھ گرو گرہ سیب جی دا پہلا سروپ جیڑی پانچ گروہان دی بانی تے پانکتان دی بانی وہ دے چھ درج کیتی تایاں کر کے ارجن شبد جہا جی گروہ پھر وہ سروپ حرمندر سیب جی پرکاش کیتا جیڑا گروہ ارجن دیر سیب جی نے پہلا سروپ رچنا کیتی سارے گروہان دی بانی اکتر کر کے پھر وہ حرمندر سیب جی پرکاش کیتا تاں کر کے ارجن شبد جہا جی گروہ شبدان دی جہا جنے پاتشاہ پد پنکت جسا سرشٹو دا جنہ دے چرن کملان دی اوٹ دے آسرے صدقہ ساری سرشٹی دا ادار ہویا ہے جنہ دے ساری سرشٹی دا شبدان دا جہا آج تاں گروہ گرنٹھ سیب جی بخشش کیتے تے ادار کیتا سارے ہر گو بندھ ہر رائے گروہ ہر کرشن نرنجن اپر پارے اگے پھر اے جوت گروہ ہر گو بندھ سیب پاتشاہ بجٹکنی دو تلواری بدیاں ایک میر دی ایک پیر دی تاں گروہ ہر گو بندھ سیب پاتشاہ تاں گروہ ہر جن دیر سیب جدو لہور گئے نے جاندے ہوئے بابا بھڈا سیب جی نے سارا بچن بس گئے چندو دوان دا دشت دا خاتموں کرنے آسی جدو ہی سادھی شہادت ہوگی وہ دو ہی سادھے سیب جادے ان تختتیں بٹھا کے دستار بندی کر دینی تے نال جنگ جو ددی کی پیاری کرنے جو میں پھر سادگلو لہور دے جہاں گیرنا ملاقات ہوئی وہ تو باز چندو دوان اپنے کرے لے گیا مار آئیمو کہ اکتھل جا کے جو میں انہیں اپنی لڑکی دے رستے دی کل بات کری جو میں خیر مار آئی دی شہادت ہوگی چندو بجیر سیڈیڈ آئی دا جہاں گیر دا انہوں نے کہا دا گال سونلو جی تاہاں کوئی امیر بندہ لب بنا تاہاں تھی جاکتی پاکتی جبھرک پیجے جے کوئی جاتبات ہو دے نل ملے چندو دوان نل اوہ لڑکا انہا سونا سنکھانا ہوگے جڑا اوہ شہجادی دے جوب ہوگے تے جے کوئی سندر سرور پوالا لڑکا لب دے اوہ انہا نیر نہ ہوگے ان لاغی دے بچارے دھک گئے افیر امارت سار ساو آنے امارت سار ساو آنے لنگر پانی شکیا بہنگے دروار ساو چل گئے درشنگرم ساتھ گروہ ارجن دیو ساو جی آپ کی ارتن کر دے سرندہ اکتان تی ساتھ جانے ہمارا کی ارتن کر رہے ہیں لاغی دروار جو بھے گے آگے انہی نو گروہ ہرگو بن سہیب جی سکھاں دا جدھا لے کے نارہ ہرمندر سہیب چاہی گروہ ہرگو بن سہیب پاتشاہ سوڑیاں دے سلطان سوا گٹھ لنگی تاہوں نے انہاں دی سوا بھا جو چوڑی شاہتی یا باتشاہ دی ہاتھی دیا سنڈا ورگیں ڈاؤے نے جدو اے ہو جا جنگی شروع کو بکھا ہے نا راجان راج اللہ گی کہنے پہیاں کون ہے سکھنے دستیاں کسے نے کہنا جی اے گروہ ارچن دیل سہیب جی دے سہیب جا دے گروہ ہرگو بن سہیب جی نے کیوں لگی کہنے بھئی اپنا کارج راہ سوڑے دروار دا پہ گیاں باہر آئے لگی ساتگرہ نے کون آئے کہنے مہارا جی نمشکہ متھا ٹیکیا ساتگرو کے لئے آو پہی یہ کہنے جی اسی دلی تو آئے ہیں چندو تمہارنے پہ جے دس سو وہ دی لڑکی لئی ایسی رشتہ لاب رہے ہیں کہنے جی انھیں گیاں بھی اچھی کون ہووے راج باغ ہووے شنہ در سروک ہووے انھیں ساندھا ہو جاں کوئی لڑکہ ہی نہیں لگیا اتو ہنے سیب جا دے جڑیاں انہیں خوبیاں کہیں گے انہیں اتنا ہے ہی اور بڑی سوپا دے مالک نے تیجے تو اڈی آگیا ہوگے اپا چندو دوان بھی لڑکی دا رسطہ تو اڈی سیب جادے نہ کر دیے مہارج نو پتا سی یہ کدے نہیں ہو سکتا یہ گلتے ساڈی شہی دیرہ کارن بڑھنی ہے مہارج نو پتا سی مہارج نو نہیں پاہی لڑکیو نہیں ساڈے والوں کوئی یہ جڑا ہان ہی ہے رسطہ جاؤ پہلے اپنے وجیر نو ملو جا کے انہوں دس سو گروہ کا ارواہ رہے پھر باپس آجے اور اجے ساڈے والوں انکار ہے علاقی چلے گے جا کے چندو پہ چیرنوں پہنے میں نے تو سیفتان دے کنبان دے انہوں نے گروہ کر دیا سیفتان کریا کہنے جی اٹھے دے ہجارہ بندے چوک دے نے راجے مہارج سلامہ کر دے نے بڑی اچھی شان ہے انہوں نے دی بڑا فڈا دروار ہے انہوں نے دنیا جی کوئی دروار بھی نہیں ہونا کہنے جی گروہ نانک دی گدی دے پنجوے مالک گروہ ارجن دیل سیف جی انہوں نے سپتر گروہ ہرگوگن سیف جی دا سی رسطہ بے کے آئے تی اے دوشت گروہ کا اردی بڑی آئی سن کے انہوں نے جلن ہوئی کہنے داوے مورکھو کہنے دے ہجارہ سیر چوک دے نے اور مانگ تے سکھنے جی گروہ نو مطہ تیک دے کہنے دے پاتشاہی ہے اور لوگ کوئی راستہ دستہ لے انہوں نے تاہم نہ دے کرنے گر پاک دا بڑا آئے نے کھوڑکوار بولیا گروہ کا رگا رہے اخیر کہنے دا تسی چوارے دی اٹ موری نو لا آئے یوں آپ چوارہ بن گیا گروہ کر نو موری کیا آئے اے گال دلی دیا سانگتان تاکہ پہنچ گئی چندو نے لاگی پہ جے اور اسٹا بے کے آئے نے گروہ ہرگوگن سیف جی دا تے چندو کہنے دا تسی چوارے دی اٹ موری نو لا تی یہ تا گل گلت ہوگی گروہ کا حرمانہ دا مانے دے اے بندہ بڑا حلکاری ہے چندو سانگت نے گرمتا کریا کہیں دے چٹھی لکھو مہارا جنو بینٹی ساری سانگت دلی دی پٹھی ہوگی انہاں نے ایک پتر لکھیا وہ دے چھ بینٹی کی تیتاں گروہ ہرگوگن مہارا جن دیل سیف جی یہ تسی چندو دوان دی لڑکی دا رسطہ قبول کر لیا ہے دے بڑا حلکاری بندہ ہے چٹھی لکھ کے انہاں نے سیکھ پیج دا مرد سار ساب نو نالی او درو چندو دی دو اکل بھی ٹکانے آگے لگیاں رو پھیر ساتھ لیا ہے کہنا وہ آؤ رہے ہیں کہنا ساڑھے بڑیاں دی مر جادہ ہے ایک باری جتھے رشتہ کر دیئے نا اپنے لڑکے لڑکی دا وہ توڑیاں نہیں کرنا جاؤ گروہ ارجن دیل ساہب نو میرے بلوک بینٹی کر دے ہو اسا نوے رشتہ پر آنا ادھروں تا لگیاں آگے دوارے ہیں مرد سار ساب ادھروں جیڑی دلی دی سانگت نے کٹھی لکھی وہ بھی پہنچ گی مہارا جی اون دروار چھ بیٹھے سی ادھروں لڑکی جنو آگے مہارا جنے ارے آجو پاہی اگے آجو لڑکی اہو مٹھا لے جیڑا دلیوں کٹھی لے کے آیا سی سکھا مہارا جنے تم بھی آجا سکھا ارے آجا مہارا جنے پھر سانگت سے بچے ہی سنا دے مہارا جنے پھر سکھنے کھول کے سنا دا جی ساتھ گروہ اکیان دیو صاحب جی پاتشاہ چندو دوان بڑا ہلکاری بندہ ہے انہیں گروہ نانکدے کا ہنو نندیا کیتی ہے یہ اپنے آکھنو چوارا سمجھتا ہے ایک گروہ کا ہنو کہنے موری دو اٹلا آتی تسی کو آ رہے دی بین تھی ہے یہ رشتہ نامنے آگا ہے گروہ ارچن دیل صاحب لگیاں وہ کہنے پائی اہوی گل ہوئی ہے وہ کہنے مہارا ایک معاف کرو کھما کرو کہنے جی اہوی گل ہوئی ہے مہارا کہنے پھر چلے جاؤ جا کے اپنے چندو بجیرنوں کہہ دے ہو کہ سنو تیرے رشتہ دی لوڑنی ہے تُو گروہ نانکدے کر دی نندیا کری ہے تیرے نہ ساڑا کوئی باب آفتہ نہیں بیار رشتہ داری تھی تے گل بڑی دور دی ہے تیرے نہ تے کوئی ساڑا دور دا بھی میل جول نہیں ہو سکتا تُو ہنکاری بند ہے بس اوٹھوں پھر انہیں بیر پا لیا کہنے دا جی میری لڑکی دا رشتہ موڑتا مہارا ج نے رشتہ کو بھولیا ہی نہیں سی یہ کہنے دا جی میری لڑکی دا رشتہ موڑتا ہوں بس اوٹھوں اے بیار کار میں لانگتا ہے ایسے بیار دے بچ ہی ایدا ساس دتا مہارا جے بڑی پرا آپر تھی چند جی نے ایدا گروہ ارجن دے سایب جی دے بڑی پرا آسی نا انہا نے بھی ساس دے تائدہ دوختگا بہت بہر کیتا گروہ ارجن دے سایب نا تا کر کے پائی گروہ ارجن دے سایب پاک شادی شہادت ہوئی گروہ ارجن دے سایب تخت تے بیٹھے میری پیری دیا دو تلوارا پائیاں تے اکال تخت دی رکھنا کیتی ساڑا پہلا تخت ہے شری اکال تخت ساہب ہرمندر ساہب امرت ساہب تخت تے بے کے پاتشاہ نے پرتگیا کیتی تے دنیا دا سب تو وڈا پاپ جیڑا دوش چوری کرن والیاں نو جاری کرن والیاں نو لگ دا ہے او دوش میں نو لگ گے اگر میں اپنے پتا سات گناہ دی شہید دیدہ بگلا ناماں تے مہارج نے پرتگیا کی تی تخت دے بیٹھنے دے تے پھر گروہ ہرگوگن ساہب جنو تخت دے براج مان ہوگے بابا بڑا ساہب جی نو کہیں دے جی کھاڑا لایا کرو ششتر دیدیا بھر ششتران دیاں فیکٹریاں لا دیاں ناری فکم ناماں لگو کرتا سارے بشمدی سانگت نو کہنے پائی سکھو جتھے تسی ہور بہت قیمتی بیٹھا ماں لے کے آنے ہوں او تھے ہور گروہ کار دا حکم ہے کہ جیڑا بدیا کوڑا جنگی کوڑا جنگی ششتر گروہ کار دلک بیٹھا کرے گا او دے تے بہت خوشی ہوئے گی ساڑی پھر کسی او کابل کدار کشمیر پشاگر دور درہ دے دے دشاں جو بھی سنگتاں بدیا کوڑے جنگی ششتر وہ گروہ کار دلک بیٹھا کرنواستے لے کے آنے سدگرہ نے بھوجہ جوڑ دیا تے ایک دنہ پھر جہاں گیر نے گروہ کار دلک بیٹھا کرنواستے لے کے آنے کٹھے گھر رہے ہیں کہ پتہ انہوں نے اسی گا بھی اسی دوسری ہیں گروہ ارجن دیو صاحب جی دی شہادت دے سڑھے تک ضرور پہنچن گے ایک دنوں بادشاہ نے بینٹی پہ جی گروہ ہرگوگن صاحب مہراجر سنو دلی دے میں چاکے درشن دے ماتا گنگا جی نو پچھے آگیا مہراج نے پچھے آگیا کہنے ماتا جی دلی سرکار بھلاؤں دی آگیا کہنے دلی وے چاکے سنو درشن دے ہو جانا چاہی دے گے نہیں ماتا جی کہنے آئے کرو اپنے بجورکنے بڑھے بابا بڑھا صاحب نو پچھو بابا بڑھا صاحب جی نو مینٹی کری کہنے مہراج دسو بجورکو بادشاہ بھلا رہا دلی جانا چاہی دے جا نہیں بابا جی کہنے آئے کرو بابا بیدی چاند جی بیٹھے سی کھوڑے وہ راجلی تیرے بڑے مار سی گے بابا بڑھا صاحب کہنے ہاں بابا بیدی چاند جی دسو گرمتا چلی دلی جان رہن دیے بابا بیدی چاند جی نے بھے بینٹے کیتے وہ کہنے مہراج راج نیتی ہے کہنے ہاں بہی اپنے دلی جانا چاہی دے کیوں کہنے دے جی اکتا اپنے بادشاہ دی نیتی دے پتا لگو بادشاہ اپنے تیڑے ساو مہرنا چاہو دے پھر آپ ہاں بھی ہو جی تیاری کرانگے جانا جائی دا پانو دلی مہراج نے چلو پھر تیاری کرو اسے بیلے کوڑے کاستے را سبگیاں تیار کرتیاں مہراج دلی رو جلے گی ایک دن دی گل بادشاہ نیتی ملاقات ہوئی بہت نمرتا نیتی آگے آکے بادشاہ مہراج نے ملیا نم شکار کیتی چندو دوان میں ہونا ایک فکر پہ گیا بھی میری موت نیڑے آگئی بادشاہ تے گروہ ہر گوکند صحیب نولا پریم پیار دین اور تیش آ رہا ہے تے ہون گل لائے گی میرے تے تے گروہ ارجن دیو صحیب نو شہیدگی نے کیتا تے میں ماریا جاو آنے انہیں ایک دن چال خیٹ دی بادشاہ نو گندہ جی آئے کرو اپنے گروہ جی نو شکار خیٹن لے کے جلیے پتہ سی کا بھی ایس پاس سے بڑے پیانا کے شیر آئے جنگل چا انہیں نے کہا بھی اپنے شیر نہ لڑا دیں گے مارا جنو اپنے راچوں پاسے ہو جنگے بادشاہ نو گندہ جی مارا جنو لے کے جلیے شکار کی بادشاہ نو بینٹی پہ جی گروہ ہر کو بن ساو نو بندہ پہ جیا کہنا جی تیاری کرو پانچ شکار تے جانو مارا جنو چلانگے سنگ تیار کر لے نو بابا بیدی جاند سیب بھرگے جی ٹھے پلے پرانے بھرگے جنگی جرنیل مارا جنو کو اڑا کسیا چڑھ کے شکار نو او دیو نے تے ہو جی ہوئی کلاہ مارا جنے ہو جی برتائی بادشاہ دا ہاتھی مورے جا رہے آسی نالے دے سینک منتری سنتری تے جنگل تے بڑھ دیا ہی بابر شیر شامنے آ کھڑا پھر کیسی جدوں نے بابر شیر میں گرج ماری نا جیڑے بادشاہ دے ہاتھی دے آسے پاسے شپائیاں نے کوڑے سی گے وہ ڈردے ہوئے پشل کھوری ڈاڑ گئے کوڑے اسے کھڑ نہ سکے بابر شیر دی بڑھ کر سنکے تے بادشاہ رہے گے اکلاہ ہاتھی دے بیٹھا انہیں کیا بھی شیر ہون میرے تے چپٹ مارے گا اپنے جنے راجنی تینا لائے سی بھی مارا جنوں شیر نا لڑا جائے گے یہ اپنا راہ ساپ ہو جیگا پر او کلاہ ہو جی برتی نشانے دے بادشاہ آ گیا شیر دے انہیں گیا بھی ہون جیڑے میرے سینک سی میرے سرکھیا کرمچاری سی ہو تا سارے انہوں نے جن کوڑے لی نکھڑے ایتھے داڑ گے نے ہون کی کرانگے انہیں پھر گروہ ہر گو اگر سر پل بیکھیا ہاتھ جوڑ کے اندہ مارا جنہوں نے کرپا کرو انہیں میری دے حملہ کر دے نا رکھیا کرو مارا جبکشو مارا جن پاتشاہ جانی جانی سی گے کوڑے تو ماری پلاک کی گینڈے دی تاڑا اپنے خبے ہاتھ دے کر لی مارا جنہیں گاترے چو تلوار کٹ کے ببر شیر نو للکا رہا پاتشاہ نو کوڑے تو اتر کے تھلے اندھے نا ایک باری ببر شیر نجنا نیمیاں کر گیا یہ تو مارا جن سمڑے آ کے للکا رہا پاتشاہ نو مارا جن دے نہیں بھئی تو جنگل دار آ جائیں سمڑے آ پھرکنے شیر نے بانتا آر لیا بڑی جوڑ دی پلاک کی مار کے مار آئی تے چپٹ گیا ببر شیر تے ستگرانے دی اوندے نو ہی اپنی ٹال دے روک لیا تے جڑا لکو ہندہ شیر دا کمر یہ سارے سریر نو پتلا اے ریا ہندہ شیر دا مارا جنے اہو جے کانگلن بار کیتا اور کمر کا سیتوں لکتوں شیر دے دو ٹکڑے کرتے ہیں تھلے ڈگیا ترخضا ہویا پھر کیسی بادشاہ ہاتھی کو اتر کے مارا جنہوں نمشکار کرنکا ہے تے انہا نے بے خلیا بھی یہ تے مہا شکتی شالی نے انہا دے اکے گیڑا اٹکے گا یہ تے شیران دے شکار کردے نے انہا نو تے نمشکار کرنی جو گیا بادشاہ نے پھر ہور بھی پریمہ بھگتی بکھائی مارا جنے تے جڑا چندوب جیر سی انہیں کیا بھی ہن میں ماریا جا ہواں گال جرور ہوئے گی گروہ ارجن دیم صاحب دی شہید دی دی تے ادھے وچہ ایک ایس سارا میرے سر تے پھنے گا انہیں ایک ہور چال کھڑی بادشاہ دا سریر تھوڑا جاکہ لا رہندا سی انہیں ایک جوت سی گھرید لیا پند تک انہوں کے دا گال سونا بادشاہ ہے گا بینڈی سریر ہو دا ہویا پیار ہوگی کہ توں جا کے بادشاہ نوں اے بین پا پھر تو اڈے تے ساڑ ستی آئی ہوئی ہے وہ جوت سی نوں انہیں پانچ سار پہیا دھتا ہو سو میلے کہنا جے میرا کم ہو گیا تو پھر اے موہور بھی بڑا ماما پر آنے دے مانا کہنے پاہی جوت سی آگیا جہاں گیر بادشاہ گوڑے بادشاہ کہتا جوت سی میرے سریر دی جوت سلا سریر باہت تے لارند ہے راج دے بھگاوٹ ہندی ہے اے دا کارنو اے کیا جوت سلا آگیا تے بجیر کہنے دا چندو کہنے دا جی آئیں کرو ہندوستان دے راجے دی جوت سلا ہونی ہے کوئی عام بندہ دے ہے نہیں اے نو نا جوت سی نو اپاں ایک دن دا ٹائم دے ہو اے پوری جوت سلا کے کل نو تو انہوں دستے گا بادشاہ کہنے دا ٹھینک ہے جدو جوت سی آگیا چندو انہوں پھیر ملے آ کہنے دا ہڑ پتا تو کی کہنے بادشاہ نو تو اے کہنا بھی بادشاہ جی تو اٹے شریر دیتا بہت کشٹ آیا ہویا ہے تو اٹے دیتا راہوں کہ تُو ساڑ ستی سارے ہی آئے ہوئے نہیں بہت خدرات وان بادشاہ نے کہنا اے دا ہل کر پھر تو اے گل آکھی کہ بادشاہ جی اچھی کلدہ ہوگے کسے ترمدہ آگو ہوگے ششتر تاری شتری ہوگے ایسا کوئی گرو پیر تو اڑے لہی تُسی یو دی سیوہ کروں او تو انہوں دھواماں دے ہوئے تو انہوں سیساں دے ہوئے پھر تو اڑے تو ایک خطرہ ٹاڑ سکنا مطلقہ انہوں نے گل بات بنا لی گرو ہر گووین صاحب جی نو اپا گوالی اردے کے لئے جو پیجنا او جو تسی اگلے دن آیا بادشاہ نو کہن دا جی بہت مند پاگی گل کہنا تو اڑے سریر دے تا کسٹ بہت آیا او کہ دا حل کہنا جی حل تا اے آیا تو یہاں ستگرو تو اڑے بڑے آئے ہوئے شتری کل دے مخی نے تارمدے آبو نے پگتی شکتی چک پورے نے جے اے تو اڑے لئی پجن کرن تسی اے نا دی سیوہ کرو پھر تو اڑا خطرہ ٹاڑس کرن گل بات بنا کے کہنے پجن جیڑا اکانت دے چندودی سیاست ہے کہ بادشاہ نے بینتی کری مہارا جنہوں کہنا ستگرو جی ساڑھا پہلا بادشاہ بابر دوجہ اکور تیجہ ہمانجو چوتھا جہانگیر اسی سارے تو اڑے کا اردیش ہرنے چرینے ہیں کہ میں جہانگیر بھی تو اڑے چرنا چاہاں جنے ہیں مہارا جی میرے لئی پوشتن تسی کر پاڑا کلیچ بھے کے پجن کرو میرے تکر پاڑا کہنا جی میرے تے ساڑھ ستی آئی ہے مہارا جی ہس پے گروہ ہر گوون ساگ کہنے بادشاہ ساڑھ ستی تیرے دیتا نہیں آئی اس سنوک سے ہور بندے تے آئی گاڑا دیا مہارا جنہیں چندودوانگو خبردار کرتا چلو ستگرو کے لئے جانا آنگے اگلے دنی تیاری ہوگی پادشاہ گوالیر چلے گے گوالیر کا جیڑا کرا ہے اوہ سرکھیا دے پکھو سب تو تکڑا ایلا تا بڑی اچائی دے بڑیا ہویا آسے پاسیوں کوئی ہوتا توڑ ہے ہی نہیں دوجہوں کے لئے دی سیکیورٹی انہی ہے اوہ دے کے لئے دے اندر جیڑا بھی گیا اوہ موت تو پہلنا یاد نہیں ہویا ہوتے آسے گوالیر دے کے لئے دا اوہ تھے ہی ہندوستان دے ببنجا راجے قید کیتے ہوئے سن وہ بھی جاد کر دے سی مارا جنو بندی شوڑنے انہاں بھی شڑونا سی جدو مارا جوالیر دے کے لئے چلے گئے روج دا ایک سور پہیا مارا جنو سیوالی بادشاہ نے لاغ دتا بھی لنگر دی راست واسط کو اڑیا دا دانا پانی مارا جنو آل دے سنگ نے ایک سور پہیا روج دا اور ستگرہ نے ترکانا اندھ نہیں کھاتا ترکانا پو جننی شگیا جڑے پائی جٹھا جی پائی پلا پرانا جی انہاں نے کی کرنا کلے چون بار جانا لہا راندے لہا لہا کھٹنا مینت مجدوری کر کے پیسے کمانے تی پھر اوڈی راست لے آکے پھر بھیک دا لنگر تیار کر کے گروہرگو گنسال موسکا کیوں پھر جڑا سور پہیا ملدہ سی اوہ مارا جنے جڑے ببنجار آجے سی انہاں نے کھرچ کرنا رم کرتا انہاں نے بڈیا بستر چنگا پو جر پانی راجان دی تے جندگی بدل گی تی ادھر ہونا چالی دن تا پورے ہوگے اور بھی کئی دن اوپر لنگ گے تی ادھر امرتصر صاحب بکھے ماتا گنگا جی انہاں نے بابا بڑا صاحب جی نو بلا لیا کہنے بابا جی گروہرگو گنسال گئے سی بادشاہ نو ملنا تی انہاں نے گوالیر کے اوپر جیا یہ تا قید کرتے مارا جنہاں نے پہلا گروہرگو گنسال دیو صاحب جی شہید کرتے پھن سیب جا دے انہاں بھی قید کر لیا تی اے ادھر نی سمجھنا اینا ترکانے بابا بڑا صاحب کہنے جی فرقی کریے ماتا جی کہنے فوج کٹھی کرو سارے سکھانوں کٹھے کرو ششترانہ لیس کر کے گوالیر جاؤ پریم ناڑا انہاں نے مارا جنہاں لیا اوٹھے نہیں جنگ دی دیاری کرو بابا بڑا صاحب کہنے ماتا جی ساتھ گروہ حکم کر کے گئے سی کہ تسی کسے نے ساڑے پیچھے نہیں ہونا ماتا جی کہنے انہاں دا حکم سرمتھے ہے پر اے میرا حکم ہے گروہ ماتا دا پھر بابا جی کہنے ساکھنا چاہیے ہوج مخبردار کرتا کہنے بھائی جو بھی کسے کوششتر مسترہ لے کے آؤ کٹھے کر کے سکھ دلی چلے گئے بابا جی آج بھی اوٹھے تیس ہزاری اسخان بنیاں ہویاں تیس ہزاری عدالت بھی بنیاں دلی چی کہنے دلی تک جاندیاں جاندیاں تی ہزار سکھ بھوج کٹھی ہوگی بابا بڑا صاحب نا دے انہیں نوں ایک کلاہورورتی کہنے بابے بیدی چاند جی بابے جیتھے پا لے ورگے انہیں نوں جیتھوں بار گئے ہیں کلے چو کامتاج کرنا وہ تھے بابا بڑا صاحب ملے گوا لیا فوج سمیک کہنے ہاں وہی کہنے جی سیدھا مینت مجدوری کر کے جیڑی راست وست ہون دیا وہاں لنگر مہاراج نوں شکھونے کہنے تسی یہ تھے مینت کرنا ہے کہنے ادھے نہ ہوگے مہاراج نوں اتھے قید گیتیاں تسی کوئی چمتکار بخاؤ کہنے جی مہارا ادھے آ گیا نہیں بابا بڑا صاحب کہنے میری آ گیا تے پھر انہیں چمتکار بخایا سکھا نے رات نوں ببر شیر بن کے جا کے جہاں گیر دی شاتی تے چڑ گے درواز جاں بند ہے باہر شپائیاں دا پہ رہا ہے تے اندر جہاں گیر نوں شیرانے دا بلیا ابڑ واہے اٹھے آپا جکے سریر تے نوہاں گے نشان نے جمیں پنجے لگے ہندیا شیرانے یہ بڑا حران ہے یہ دیکھنے نا کرمال سی کا گروہ ہر گوہ بن سایب کا انہیں وہ اگے کر لیا تاں گروہ ہر گوہ بن سایب مہارا جب بچاؤ جدو انہیں مہارا ادھے نام لیا کہ وہ شیر دا انہیں مہارا ادھے اسی کے پچھے ہاتھ گیا دین چڑے آپ جہاں گیر بڑا فکرانچ یہ سپنا ہے تے پھر سریر تے نوہاں دے نشان کے میں یہ سپنا بھی نہیں ہے اگلے دن انہوں نے سائی میاں میر جی مل گئے گئے سائی میاں میر ہر منتر صاحب تھی نوہر کھائی ہونا تو مہارا جنے ایڈا مہاتمہ ہویا اسلام دے بچ سائی میاں میر اوہ مل گئے گئے جہاں گیر بادشاہ نوہ انہیں دی پال کی جا رہی سی بادشاہ اتر کے انہوں نے ملیا پڑا کر لیانا نے لیاو بادشاہ انہوں نے بڑا پریشان ہے پھرے نے اپنا دکھ دستیا کہ انہوں نے رات بھی گل ہے بھی میں اپنے بشرام کر دے بچ پہ آسی باروں درواجے بند لے سینک بہرے دے کھڑے آئے کوت کو ہویا بھی شیرانے میں نوہ آکے دب لیا تے جدو میں گروہ ہر گوگن صاحب دا نام لیا تاں میرا شرکا رہا ہو کہنے لگیا میرے شریف تے اوہ خروچہ نے نوہ آدے نشان نے اے سپنا بھی نہیں ہو سکتا میں نوہ سمجھ نہیں آرہی بھی کی گا لیا تے سائی میرا میر کہنے تے نوہ سمجھ انہیں بھی نہیں ہے تے سادمانوں کیسے دی کی پروا کہنے بے پروا صدا رہاں گا حرک ہے جا کو پاک سوانے وہ کہنے تے نوہ سمجھ نہیں ہو نہیں کہنے سائی جی ہوں گے وہ کہنے پہلا تو گروہ ارجن دیو صاحب نوہ شہید کر آیا تیرے راجچ تیرے علاقے چی ہن تو سیوے شتگونا نوہ قید کری بیٹھیں گوالیر تے نوہ شیر نی دبڑ گے حرکی ہوئے گا جے چنگی چونہ ہے اپنے جان مال دی رکھی چونہ ہے اج جی انہ نوہ گوالیر دے کے لئے چو کٹ دے نہیں تیرا بہت نقصان ہوئے گا تیری سلطنت تواہ ہو جا لے گا انہوں بہت پہ پیت ہو گیا بابشاہ اسے بیڑے جا کے راج درواز چونہ حکم کرتا کہنا جاؤ درو حرکوں پر سیوگ نوہ لے کے آو گوالیر کورسوار پہ ہیتے انہوں نے جا کے دروگے نوہ کہنے جی مہاراج نوہ دلی لے کہ اتروں راجے نوہ پتا لگیا جی نے بابنجہ راجے سی بیمار آج تا جا رہے نے وہ آگے رول لگے پاتشاہ کو لے کہنے پاتشاہ جی نرکان جو گڑے آ تسی سننوہ وہ جیتے نے تسی آئے ہو اسی تا سرگا جو سدے ہیں تو اٹھی سنگت کر دے ہیں تو اٹھی سیبا تو اٹھے درشن کر دے ہیں ساٹھے تا دکھاں دا ناس ہو گیا تے ہون تسی چلے جاؤں گے پھر سنوے تھوکینے بچاؤں گے اینا پیار پالے آمنا نے مہاراج نال مہاراج کہنے بھئی اسی نہیں جانا اسی گوالیا ری رو آنگے پھر وہ شکایاں آنگے پھر وہ کبھر آگے کہنے جی بادشاہ نے کہا بھئی آج تو آننو یہ رات پہن تو پہلا پہلا کیلے چو بھار کٹنا کیونکہ انہوں ڈر سی بھی رات پھر شے راؤنگے مہاراج کہنے اسی نہیں جانا پای کہنے جی کارن کی ستگرو کے انہیں سڑھے کر دی مر جا دا ہے جی نو اسی پیار کریے جا سنو کو ہی پیار کرے نا انہوں شڑ کے نہیں جان دے اسی اور آجے آنن سڑھا پرے گیا یہ بھی سنو پرے م کر دے نے مہاراج کہنے جانتا اسی بھی رو آنگے تے جہاں یہ بھونجار آجے بھی سڑھے نال نکلنے انہوں نے پھر سنے ہاں دنلی رو پہ اجدہ گواہ لیے رو کہنے جی معاملہ پہ آئے ٹڑھا ہو گیا تو بادشاہ پھر کبھر آ گیا کہنے مساں اینی پھوج مروا کے یہ راجے اپنا قید کریں گے تے جے اے بھونجا تھے بھونجا راجے شڑتے انہوں نے تہلکہ مچا دینا بار جا کے بادشاہ بڑا پریشان وہ ایک کو دا بجیر ہور سی وہ تمہارا اسے سردہ رکھتا سی وہ کہنے بادشاہ پتا تو انہوں آج چندہ چکی نہیں پایا کہنے تو اڈے بجیر چندودہ کا رہا ہے کوئی تو اڈے تے ساڑھ ستی نہیں آئی یہ چندودی چالسی گروہ ہرگووین سہیو نو گوالیر قید کرنواستے کیونکہ چندو نے گروہ ترجن دیو سہیو نو شہید کروایا انہوں نے اپنے پاپاں تو ڈر دے مارے نے گروہ ہرگووین سہیو نو گوالیر کیلے چھ پیجیا جے ماراج گوالیر گئے تا راجیاں لڑنا دا پریم پیا تا ہون راجے شٹنے پین گے تا پھر یہ مصیبت کینے کھڑی کری یہ چندودوان دا کارا بادشاہ نو گل سمجھا گی میں یہ میرا بجیر ہی خرابی کر گیا سارے جندا جی نا ماراج گوالیر جان دے نا پا نوے ناو بتا ہون دی راجیاں نو شٹن دی دودھ جی گایا جے گروہ ہرگووین سہیو انہ ببنجا راجیاں نو قید دے وچوں پڑا ہون گے کہ وہ یہ بھی کہن گے بھئی تسی راجیاں نو بیار نہیں کرنا سات گروہ بھی تیری رکھیا گرن گے پھر بادشاہ نو کو شتیر جو ہویا کہ نا بھئی ٹھیک ہے پھر بڑی سوچ وچار کر کے یہ کہنے نا آئے کرو ماراج نو بینطی کر دیو بھئی جننے راجے تو اٹھا پلہ بھڑ کے نکل جان گے انہیں گڑ لو انہیں گیا بھی بھی پچی نکل جان گے انہیں گے قید ج رہن گے جنہوں کوشنا کوشتہ بچا ہوئے گا اور ادھر میری پیری دے مالک بندی شوڑ پاکشا انہوں نے پھر بھگنجا کلیاں والا چوڑا تا سارے راجے بھگنجا دے بھگنجا گوالی اردے کے لے چوڑ کڑے جدو ہی مارا جے باہر آئے اگے بابا بڑھا صاحب کھڑے تی ہجار فاؤ جونا دینا سیکھ فاؤ جو گروہ ہر گو بند صاحب اینے پر سن ہوئے کہنے تانبابا بڑھا صاحب جی توسی تے بڑے شکر اسٹم نکلے توسی تے بڑے جنگی جرمیان ہو تی بابا جی کہنے مہراج ماف کرو اسی تو اٹھا بچن نہیں اٹھایا سنو تے گردیب ماتا گنگا جی نے آگیا کری اسی تے انہاں تا حکم مانکے آئے ہیں مہراج ست گروہ بہت پرسان ہوئے کہنے بابا بڑھا صاحب جی جدو ہم اسی دسویں پاتشاہی وے چہو مانگے تے او دوں جیڑا خالصا پانتھ سی چلاوانگے نا او سارے پانتھ دی کمانڈ کرنوالا جیڑا دل ہوگے گا او تو اٹھے نام تے ہوگے گا اب بڑھا دل نام ایس کر کے پیا ہے پانتھ دا کہ مہراج دے بردان سی گے کہنے او دل دے وچ پلے پلائے کوڑے پلے پلائے جنگی جنگی جو دے اپے پرتی ہویا کرنگے او دل تو اٹھے نام تے چلے گا کہ بابا بڑھا صاحب نو بردان دیتا مارا ہی کہنے ماراج پاتشاہ گوالی اردے کے لے چو بغنجا راجیہ نو بندی شوڑ بن کے لے کے آئے بیپ مارا دے جوڑ ملے تے امرک سر صاحب پہنچے تے او ہی پاہی آکے چندو دو آننو بھڑے آفے جہاں گیر بادشاہ دے دروار چا ماراج بیٹھے نے ستگرو ایک سمرنا پھیر رہے سی ہاتھ سجھ بھڑ کے بادشاہ کہنے دا مہراج آتو اڈے سمرنے دا ایک مانکہ میں نو دے دے کہنے دا میں اپنی تصویر دا موکھ مانکہ بڑا مانگ آئے نو نا لے تو اڈی جاد روے گی مارا جی کدے آئے سی ساتھے کو مارا کہنے بادشاہ ایک مانکہ اے دے تو بھی قیمتی مالا ساتھے پتا گروہ ارجن دیو سیب دی او تیرے دوان چندو دے کرے پائیے چندو کبرا آگیا ساتھ گروہ کہنے گے گروہ ارجن دیو سیب تو انو ملن تو باد چندو دے کرے گئے او تھے انہ دی شہادت ہوئی گیا جو انہ دیا چیزیاں باستوں آن سن او تو اڈے بجیر چندو دے کرجے کرے تیر پتا تھا ہون بادشاہ نو بیسی پر مکر رہا سی مارا جتوں ڈردہ چندو دے کرے ساڑھے پتا جی شہید ہوئے ساتھ گروہ بابے بیدی چندو کہنے گے بیدی چندہ دے دوشت دے ناکج ناکھ مارا ہونے دیکھ لو دلی دروار دا بجیر ہووے کوئی بندہ دلی دے دروار کو انو ناکھ مارا کے بھڑیا گروہ ہر گروہ بن ساڑا بابے نے گھنجر ناڑ موری کر کے ناکجر اسی پالی چندو دوان دے بابے بیدی چند ناکھے نے آؤں کارے دے کرے جا پھلانی جگہ دے پھلانے رکھنے جو مارا پھئی ہے مارا ہی دی چوکے لے بابا بیدی چند گیا چندو دوان دے کرو ناکھے مارا لے آیا ناکھے جڑیاں کچی جاں بسکوں گا پنچم پاتشاہ دیاں ہورسی ہو بھی لے کائد کر لیا چندو ناکھے چندو ناکھے چنگا بادشاہ سڑا کار جہوڑ بھدے ہو گیا مارا جا چندو دوان ناکھے کائد کر کے ہر گڑی محلے کے بھی ریا اینہ پاہی شکر بھریا چندو دوان دے مو سر سوج گیا دا جو جڑے نے سرچ ریتا پایا سی گھرم کڑشے ناڑا کمدیاں کمدیاں اونے درواجے دے آ گیا چندو انہوں بھی ہڑ گسہ بڑا سی انہیں کڑشا چک لیا ہو ہوئی آکے گڑی چکے دا ہوئے دوشٹا ساڑے تو بھی اڈا پاپ کر آیا تو گروہ ارجان دیو سایب چیدے سرچ ریتا پایا کھڑ جا کھڑ انہیں نا پاہی دونے ہتھانا جوڑ کے کڑشا چندو دی پڑپڑی چھ مارے کہ انہیں سر کھنڈ گیا دوشت دا اسے بھی یوں پاہی کئی دن کتیانچ بن کے رکھیا چندو دوان انہیں کیا سی گروہ ارجان دیو سایب نو چٹھی لکھی کہنا گروہ جی جانتے میری لڑکی دا رشتہ پروان کر لو تے نہیں تا میں ہلکیا پتا بڑھن کے تو اڈے پچھے لگ جانگا یہ گل گئی سی ہے نا یہ دی اچھا بھی پوری ہوئی گروہ کا ارجان دیکھو گروہ کا ارجان دی نیا ہی ہے ایتھے کوئی جہو جی نیتی لے کے ہوندہ ہے انہیں وہ ہو جائی بھڑ پر آپ دھوں وہ کہندہ سی میں پتا بڑھن کے تو اڈے پچھے لگاں گا تے گروہ ہر گوگن سایب نے کئی دنو اوارا کتیاں چھے بند کے رکھیا چندو دھوان یہوں کتے دی موت مارے رہے چار جنگاں لڑیاں گروہ ہر گوگن سایب نے مگر راجدیاں جڑاں ہلا کے رکھتی یہوں پائی ہر گوگن دہ ہر رائے گروہ ہر درشن نرنجن اپر اپارے انہ تو بار گروہ ہر رائے صاحب جی تخت تے دراجوان ہوئے بائی سو کو اڈ سوار انہ دے نال رہندہ بڑے بڑے راجے مہراجے انہ دی شرن چھے آئے نہ کسے نے انہ دے چڑھائی کری تے نہ ست گناہ نے کسے دے چڑھائی کری بائی سو کو اڈ سوار سمیت ترمدہ پرچار کیتا گروہ ہر رائے صاحب انہ دے پوڑ دی دارا شکو آیا سی آسادی بار دا کی اتنا چال ریا سی تے او دے کراغیاں نے شرد پڑے آ چتے اندر سب کو بے خ ندری ہے چلائے انہ دا پوڑی کہ اندے ندر اپٹھی جے کرے سلطانہ کا ہو کر آئے یہ شب دا ہے آسادی بار دا تے او ہن راجہ سی دارا شکو او دے منک نہ باڑی دے پرتی بہم پہ گیا کہندا لہا چاہے ہو سکتا کہ تے ہوئی راجہ کا آچرے یہ تا ہوئی نہیں سکتا باڑی دے انہیں سنکہ کر لیا مارکنے دارا شکو ہو جاندہ کا دیکھتا ہی دردائی روے مالک تو ہو جاندہ پھر بھی کہندا جی اے نہیں ہو سکتا راجہ کی تے کہا چر سکتا چلو کوئی مارا دن آسکتا پر کہا نہیں چر سکتا چلو بیت گئی سو بات گئی سماں گجریا ایک دن جدو شاہ جہاں مریا تے ارانگ جیب نے اپنے پرامادہ کتل کرنا رمب کرتا شاہ جہاں نو اپنے پیاؤنوں اپنے ہتھیں ماریا اید دے دن اپنے پرامادہ سربڑ کے تھارتے رکھ کے اپنے پیاؤن کو لے پیشتا کہندا سگاہت آئی ہے جدو انہیں کپڑا چکے کہندا وہ تیرا بھیڑا کرجے اپنے پرامادہ ہی سربڑتا تے اپنے پیاؤن ساہ جہاں نو انہیں قید کر کے ماریا راگ جیب نے گوالی اردے کیلے چنا ایک انڈرگراؤن جگہ بنی ہوئی ہے انہوں پانسک تومر دا قلعہ کہنے لے کئی منجلہ تا رتیرے بچے آئے تے بے لکل ہیٹھلی منجل تے ایک پتھر دا تختے تاؤنس بنیا ہویا وہ جے بھی کارا ہویا کیونکہ ادھے تے بٹھا کے اگلا کے ساڑتا سن اپنے پتانو نوڑ دے پیالے پہ آہ پہ آہ کے امہ کرتا سی تے گوالیر دے وچے آگرے دے وچے کی کلاہ وہ بھی لال کلاہی ہے اوڑے چونے اپنے پتانو قید کر کے رکھیا ایتھے ہو دا کمرا نالو دی مسجد کہ اندہ بس این نہیں تیرا اے ریا اے ہو جا سی رانگ جے تیک دن دارا شکو تے بھی بھر کا چرم دا ٹائم آ گیا رنگ جی انہوں نے کیا بھی راج یا پانکر جیج کرنا ہے تیا میرے پرا میرے راج اٹکار بڑھ گئے انہوں نے سختی کرتی کہنا انہوں نے قید کرو دارا شکو نے پانچ جار بندے پریمی آبدے نار لے لے پانچ جار کوڑے لے لے خرجیاں لادلیاں سماندیاں سونا چاندی مورا لے کے جلی شٹ گیا کہنا یہ میرا پرا میں نمارے گا ہوں وہ کئی دن جنہ کے دن راست باست چلی بدیاں گجرے پھر سجن میں تربی شٹ گے تو گھار پین نہ ملیا کچھ ہڑی ہڑی کوڑے بھی پھر لے مٹھے ہوکے جخمی ہوگے ایک کوڑ آ رہا گیا ہے دیکھو تے کلہ ہی جنگل تھے پیچھے جا رہے ہیں کوڑے تے چڑھ کے کو کئی دنہ دی لگی ہوئی ہے دور دراتے کی تے چم بیچوں کسے جو تم آنے کلدہ دیکھے آئے اتھے چل گیا جا کے او چو اپڑی چسی کی کوئی بجرگم آئی تے او دن اٹھنڈو را پٹیا ہویا سی دارا شکو سرکار دا بھاگ گیا ہے اگر کسے نے انو پناہ دیتی تے او دا بال بچہ کانی پیر دیا اے جا کے او تھے باج ماری انو کہنے دا کوئی ہے چو اپڑی چو بجرگم آئی نکلی کہنے کی گلنے پاہی اے کہنے دا ماتا میں دارا شکو راجہ جتا کہنے دا چلو نا نا لیندہ ارو اندر سوچ بڑی ہوئی ہے کہ میں راجہ ہاں اے نا ماتا میں دارا شکو راجہ اوکنڈی اوہی دارا شکو جنو سرکاری حوج لب دی بھر دی ہے کہنے ہاں میں بہت دکھی ہے پوکھوی کئی دن آدھی لگی ہے میں نو دو پرشاد دے گئے کوکنڈی دفا ہو جا بار نکل میری تو اپڑی تو تو سارنو بھی مرگوڑنے تیرے مگر تے شاہی بھوج لگی ہے تے نو پنا دین وڑا بھی دوسیا سرکار تا تکھے مار کے بار گڑھتا دارا شکو راجہ تے بچن سچ ہویا آسوا دی بار دا در منگن پہ کھنا پائیں دا او در تے منگن گیاں سے پیخنی ملیے نو اخیر پیڑ دب کے بھوجنے نو بھڑ لیا آ کے کوڑے دی پیڑ دب لی جنگل چو آ کے نو بھوجنے چک لیا سنگلانا نوڑ لیا گڑے تے چڑا لیا لئی جاندے رے وہ کھتاں کسے دی لحاج نہیں کر دی راج دیو اچنا کہ شولیاں نا کھیت آ گیا شولیاں نا کھیت آیا او جڑی فسل ہے او دی جڑی نوے پتے ہندے نا لنگی اور نمکین ہندی ہے او دا ساگ وغیرہ بھی بنا لیندے انہیں کیا بھی ہور نہیں تھا چار پتے ہی کھا لیے نمکین شولیاں نے او سینکانوں کے نا میں اتھلے لاہوں میں کریا کرنی ہے انہیں گڑے تو لاتا پا جکے کھیت چے چل گیا وہاں بننی ہوئی ہے مگر ہتھ پیر بننے ہوئے نے کوڑا ہو کے نا شولیاں دا کھیت کا آچار نا لگتیا دارہ شکو پھر انہوں وہ بچن جاد آ گیا سلطانہ کا سلطانہ دے چا بھاگ دے پہ چل آئی نا لگتا ہے نہیں دکھ نا لگتا ہے سلطانہ دے چل آئی نا لگتا ہے سلطانہ دے چل آئی نا لگتا ہے سلطانہ دے چل آئی نا لگتا ہے تیرے ماندہ سنکھا بھیر بھی نہیں جاگا پھر تنوں ہو جے گا بھی نہ نیارتھ پڑے ہوڑے اکتے گیتا ست گروہ کے لئے آئے کر شہر چا جا کوئی روگی کوڑی پنگلا بندہ لے کے آگے بولیا بھی نہ جاندہ ہوئے جیدے ایک گیا تینے نک چھجوچ یا اور سیگا کوڑی روگی بلکل ردی شریر وہ چکلے آگے نال ہو جی مارا سکھانوں کے لئے دا شنان پانک رہا وہ جیڑی بولی آج جو بھی بنگلا صاحب نا اچھو سانگت جالشہ گدی ہے انہا مارا جنہیں آپ شنان کریا انہیں ہونے دا شنان کر آگے وہ دا شنان کر آیا دے دشت پشت ہو گیا مارا شوٹی یہ کہ شوٹی رکھ دے سی ہاتھ جی گروہ کے لئے سمساو وہ دے سرتے رکھ دی شجو جا اور دے وہ دے تیہو جی کرپا درشتی کی تی وہ سار دان ہو گئے نا پانک رہنوں کے نا ہاں بھائی پانک جی دس سو چار بید نے چھ ساسٹر نے دھارا پران نے ستائی سمرتیاں نے تسی دس سو گڑے گرنگ تھے جو میرے نگل کرنی پھر کی پاہی متھا ٹے گیا پانک یہ نا مارا نمشکہ آ رہا دوانا اور نالنا نے ایک پرتک گیا کری سی بڑے ستگرہ نے کیا سی کہ دوشت بادشاہ اور انگی جی اونو نا درشن دینے ہیں تی نا او دیا منحوس چیرہ بیٹھنا سور بیر بچن کے بلی ہندے ہیں تی بادشاہ بھی کہنا میں گروہ ہر کرسن صاف دے درشن کرنا ایک راجاسی کا جی سنگھ سوائی انہیں راجینہ گنڈ توکر کر لی دی آئیں کرو تو انہوں درشن نہیں دینے ہونا لے اپنا ایک چال چال دے ہیں اسی سنگتہ نال لے کے دلی بلا لینے ہیں مہارج نے گروہ ہر کرسن صاحب لے کہاں گے جی سنگتہوں ڈیک دی آئیں جدو مہارج دلی آگے پھر تسی آکے انہوں نے درشن کر لے یوں گل بنے گا تو بادشاہ کہنا آئیں کرو جی سنگھ نے آکے مہارج نو بینٹی کری کہنے مہارج بینٹی ہے کہی چلو نہیں بادشاہ نو درشن دینے تو اڈی خوشی ہے دلی دیاں سنگتہ نو درشن دے ہو بڑی گے بلا کھاؤں نا دی بڑی ہے مہارج انہوں نے جائے سنگھ دلی جاو آنگے سنگتہ نو ملا آنگے اور دوشت بادشاہ نو درشن نہیں دینے اتنوں پہلنا گیا دنے نجی ساتھ بچ مہارج دلی گئے ہی دن سنگتہ نو جوڑ میل ملاب ہوئے اتنوں انہوں نے بھی وہ کارج بنا لیا دی آج مہارج نو بادشاہ نو ملاب ہوئے بادشاہ بھی تیار ہو گیا مہارج دروا رہا ہوں جائے سنگھ نے کہا بھئی کہتے ادھروں بادشاہ آجے ادھروں ساتھ گروہ میں نو کہیں تو سنو دستیا نہیں ہوئے ایک ہی کریا تو مہارج کہتے میرے تھی نہ کروں پہ ہو جان انہیں سچے ہندیاں نے آکے مہارج کو کہنا مہارجی بینٹی ہے بہت سونا جوڑ میلا ہویا دلی دیاں سانگتہ بڑیاں خوشنے پر مہارجی بینٹی ہے بھئی بادشاہ تو اٹھے درشن کرنا آ رہا ہے مہارجی بینٹی ہے جیسے ہوں تو وہی گل گیتی نہ چلو وہاں دیو ساتھ گروہ نے ساری سانگتہ بچن بلاوس کر کے کہ اندھے پائی انہوں نے نووی پادشاہی بابے بکالے چھ ملو گی تو انہوں ہے انہوں نے کہا کہ آسان تے پہ گے چادر لے گے جدہ انہوں نے بادشاہ آیا انہوں نے جوتی جوت سم آگے بچن سی کا بڑے ساتھ گروہ کہ انہوں نے درشن نہیں دینے دوشت میں شریری شٹ گے پاتشاہ جاندے کہے گے بابا بس آئے بیچ بکالے بلگ اور سانگتہ آپ سم آگے پھر سارے پستان ویانگی ہو گئے پھر پاتشاہی چل گی بابا بکالہ صاحب نومی پاتشاہی ہوایی راستے اکاشی بہرے جب پاتشاہی بابا بکالہ صاحب چلی گے بہت سما سانگتنو گروہ دے ددار نہ ہوئے سانگت تک بار ہوئی رہی سی ایک کاؤتک وارتیا مکھن شاہ لبانا ایک صداگر سی سمندری ٹاپو آج بپار کردہ سی پودا جہاں آج کتے سمندر چے ٹاپو دے آٹکا گیا بڑا ملاہاں نے جور لایا آگے پیچھے وہ ہور خوب گیا ٹاپو ہندے آئے نا سمندر چے اٹھے آٹ گیا جہاں آگے انہیں کہا کہ یہ ہوتاں اتھا ہی مر جانگے نالے ساگر چے ڈوب گئے انہیں پھر مارا ایدہ اوٹا سرالے کہ نہے گروہ نانک سہ پاتشاہ تو اٹھی کتھی دے جیڑے بھی پاتشاہ بیٹھے نے انہیں دے چرنچ میری ارداس ہے کہ انہیں میری لاج رکھو وہ میرا مال کا جاؤ گئی نال جانوی جاؤ گی مارا ج میری لاج رکھو پھر کسی تانگرو ہوتے ایک بہادر ساگ بابے بکالے اپنے کرے بیٹھے نے اثر دے نانکے پینڈسی مار آئے تھے ماتا نانکی جیدہ نگر سی ماتا بڑے ماتا جو چلے پھر بابے بکالے تو سمندر کے جا کے موڈ ڈالا جو دا جہا جگڈیا مکھنشاہ لبانوں گا انہیں نال سکھنا سکھی اینجی پانچی سو مور دےوں گا گروہ کے لنگر باستے ایتھو میری جانو مال بچا مہارج نیزا جہا 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 골�ے آ آکے پھر بابے بکالے گوپتھو گے کسے band کوئی پتا نہیں گروہ کیٹھے اپنے کرے او دا پا ہی جہا 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 آکے سارا مال خواب بے چ بٹھ کے بیلہ ہوگے انہم گروہ کر چلیے پہل نہ تا ڈلی آگیا انہم گروہ نے آکے پتا لگ گیا ہی مانرہ جہا جھو تھی جو تسم آگے آپ آنا برت گیا کہنے جی ہونو ہون کے نیجی آؤں کہہ گے جاندے ہوئے بھی بابا بس آئے بیچ بکالے بکالے برل اشارہ کر گئے یہ بابا بکالا صاحب آگیا اُتھے انہیں دیکھیا بھی بھائی گروہ بیٹھے انہیں انہیں کیا بھی آئے تا ہون کی پشان آؤں کی اصلی گروہ دی دو دو مورا سونے دکیا سارے انہوں مچھا ٹیک کی گیا تیو ہون کچھے بلے سی سارے وہ جاؤں لگے بردانہ دیا جڑ گیا لاؤنا سکھا تے نو آئے ہوگے تے نو آہ ہوگے اُتھے تسلی رہا ہوگی یہ کوئی اصلی نہیں ہے نا پھر کسے نے پچھیا کہ نا پائی کوئی ہور بھی سادو سنت مہاکمہ کوئی ہے اچھے وہ کہنے جی ایک ہور ہے گے نے پارو نا سادو نے نا سانت نے نا کوئی گروہ پیر نے انہوں نے اپنے کرے رہنے ہیں گرستی جیون چے اپنے چٹکے ہوئے ہیں انہوں آسدی کرنے جانے پہی کہ نا بھی اُم دس ہوگ ادھر نے کہ انہوں نے کہا دستہ پوریج بے ٹھے سی تاتشاہ آ کر کے مکھن شاہ لبانے نے انہوں نے مکھا ٹھے ٹھے ٹا دو مورا رکھیاں مارا یہ تا سماتھیج بیٹھے سی اٹال انہیں چلو درسل مہلا کریا مٹھا ٹھے کے پر کرما کر کے مڑنا لگیا مکھن شاہ باپس مڑنا لگیا جدو تورپیا مارا کہنے مکھن شاہ انہیں پانچسو مور سوکھ کے ہونہ اپنے بجن کو مون کر ہونے خدا مطلبے نہیں سی مارا جنہوں مورا جائی دیاں سی دا انہوں نے بلایا خدا پا آگے اے سی بیئے سکھ دی ہونہ سردہ ٹٹو گی یہ ہونہ کتے نہیں گروہ ہے گے مارا جنہوں نے کہنے دی ہے مائے موندہ ہوتے گروہ کی جانتے پر منہ جائے انہوں نے کوئی گروہ ہے جنہوں نے سکھ دے مانچوں پار منی کاٹ ساکتا پاکت کبیر کے نا سیرمون دے ہو ہے جنہوں نے گروہ دی ماں آنا جنہوں نے سکھا دے مانچوں پار منی کاٹ ساکتا بانی جن لکھیا ہونا مہارا جنہوں نے پھر پار مکھن شاہ کہاں کدر جاننا ہے پھر کیسی کہ انہوں نے کتے چڑ گیا مارک انہوں نے دسینہ کسی انہوں نے بھولت رہنے گا آجیں سمانی آیا یہ بچنی دسینہ کسی انہوں وہ دے تو کتے ہٹے آیا جاگے بھائی کہ انہوں نے کوٹھے دے چڑ گیا ای انہوں نے پھڑکے نہ پھلا جاؤں لگیا کما ہونا ساچا گروہ لا دو رے ساچا گروہ لا دو رے تیر دٹنڈو را پیٹ دا یوں پھر گروہ تیگ بہا در سیب دی پرگٹ ہونا بڑا لنبا سما اٹال آسان تے باندگی کی تی گروہ تیگ بہا در سیب پاکشان دادی ماتاونا دی سیبار کانتے آتے آس بہت بڑھا پائی انو کھوجن دی لوڑا آج کل گئی کہی اندیا مہاراج بابے بکالے نہیں بیٹھے انہوں نے پرچار کیتا ہے انہوں کریا پرچار بھی کریا پر پہلا دی گل لائے پہلا مہاراج اب دی آسن تھا اسی کے ٹکے ہوئے وہ تو بعد پرچار بھی کریا سام تک ہو رہی سارے بیشوچ پرچار کریا گروہ تیگ بہا در ساگ نے جننی بانی کیاری ساری براغ مہی بانی گروہ ہر گوون ساہب دی سمیں جنگ بھی لڑے کرتار پر دی جنگ جہ ہو جی تلوار واہی پہلا نام تے آگمال سی انہا گروہ ہر گوون ساہب انہیں پرسان ہوئے انہیں وہی ہونا پاں تے آگمال نہیں کہنا انہیں پاں یہ سیف جا دے نو تے ایک بہادر گیا کرنا ہے یہ بہادرینا دیل چلونا او جنگ لڑکے ہو جے براغی ہوئے مڑکے سماتھی ستھتی ہوگے پھر ساری بانی بھی براغ مہی اچار نکی تھی پھر اخیر پھر تلک جنجو رکھا پرابطا کا کینو وڈو کلو میں ساکھا جنا نے پھر ہندوستانیاں دا تلک دے جنےو ہندو تارمخات محمدیاں بچاؤن واسطے اپنی شہادت دیتی گروہ تیگ بہادر صاحب جی ہر گو وندہر رائے گروہ ہر کرشن رنجن اپر اپارے تیگ بہادر پن سروپا ست سوے روپ اکھنڈ اجائے اندھے تان گروہ تیگ بہادر صاحب پن سروپ پاتشاہ نے پاغن سروپا منو پگتینے ہی روپ تارن کر لیا ہو ست سوے روپ اکھنڈ اجائے اندھے ایسے پاغن پویتر پاتشاہ پرمیشور سروپ پار بھرم سروپ اکھنڈ اجائے اکھنڈ تا دی ایک تا دے پرتیق نیگ گروہ تے سکھانے نے پرسیس اپنا کٹایا ہندو تا رمضاستے اکھنڈ تا دی نشان نہیں ہے اکھنڈ اجائے تے اجائے کہ یہ انہاں نو کوئی جت نہیں سکیا گروہ تیگ بہادر صاحب جگ جگ تار لیا ہو ترے لوکن اصور شلہ پرم نتا بے اندھے ہے پاتشاہ تُسی تے ہر جگ دے بچ ہی جیوان دی رکھیا کیتی ہے جگ جگ ستگور تارے افتاری تُسی تے تننا لوکانو پالن والے ہو اکاشاں دی دنیا دے دیو تے گاون تکنو اندر اندر آسن بیٹھے تو انو گا رہے نے آ مات لوک دے منوکھ پرش ایستریان جید جنتو تو انو گا رہے نے ہیٹھا پتار لوکا اتھوں دے دیند دانو او سب تو انو گا رہے نے تا جگ جگ تار لیا ہو ترے لوکن اصور شلہ پرم نتا بے اصور شلہ دا کی پا اصور کہ یہ دیندان دی انس جڑے ترک نے مغل نے جنا نے ہندوستان تے بہت صدیاں راج کیتا تے جور جولم بھی کیتا او دیندان دی اولاد جڑے مغل سی گے انہوں نے چھڑیا کہ میں گروہ دیکھ بہا در صاحب نے کل بھی تار جی دست دے نے کہندے اے او میں چھڑیا انہوں نے راج کیتھوں ملیا باور تو باور نے راج کیتھوں لیا گروہ نانک دیو سیب تو بچن کی ہویا مرکنے باور جدوں تک تیری کل تیرے راج پاگواڑے گروہ کا اردہ ستکار کردے رہنگے انہوں نے تیرا راج بدے پھر لیں گے جدوں تیری کل دے بچو نیا تارم خاتم ہو گیا جدوں تسی گروہ تارتے تلوار چکی پھر تو اڈی سلطنت دا خاتم ہو گیا سلطنت اینا دی اینی بدی باور اکور ہمانجو جہاں گیر شاہ جہاں اور انگ جیر بہادر شاہ پھرکشیر ایڈا لنبائی نظر آج ہو گیا تے ہونہ ہونہ دی سلطنت بھی خاتم کرنی تھی گروہ تے اگ بہادر شاہ نے انہا نو ایسے ٹانگ نل شلیا کہ ہندو ترم دی رکھیا کرنے باستے ہم ہی پری تے ترکان دی تلوار اپنے سر تے چلوا لئی ایوں شلیا ہنہا اوڑانگ جیو ہمارا ہی کہندہ اوڑانگ جیو ہنہا سادے سمڑ سیکھنو آرہے نا چیریا سادے سمڑ سیکھنو دیگچے واریا تیو سادے سمڑ سیکھنو روچ لپیٹ کے ساڑیا تیرا مطلب پتا کی ہے بھئے انہ سکھاں دی شہیدی دیکھ کے کبھڑ آجان مارا کنے تنوں پتا ہے ساڑھا نام تیگ وہاں درگیوں پیا تیگان دے تلواراں دی کھیر کھیٹن کر کے بندی شوڑنے سنو تیگ وہاں درمام دیتا مطلب سوچ تیرے اس جلموں سے تم تو اسی قبر آگیا دو جی گل مارک اندے شاڑی شہاوے تو ہوندی دیری ہے تیری سلطنت دیتوا ہی رمب ہو جاگے یہ بچن کہیں مارک سگون ہو اور گسہ جڑ گیا کہنڈا آئے کرو اینڈا آج چاندری چامچہ شہید کر گیا چھڑ لیا مارا جنے جدو ان ترکان دی تلوار گروہ کرتے چلی تیجیڑا گروہ لانک تا بچن سی او کاٹ ہو گیا دی وہ بچن ترکان دوارا کٹے آ گیا پنگ ہو گیا کہ جدو ان تسی گروہ کرتے تلوار چکوں گے تو اڈا راج اوڈوں ختم ہوئے تلوار چکی گئی گروہ تیک بہا درساو تے تیجیڑا راج اوڈوں ختم ہو گیا پر انہاں دی اپنی مرجی سی انہاں نے شالنا سی ترکانو اپنے تے تلوار چلا کے اسور شلائے پراب نت اب ہے ایسے گروہ تیک بہا درسایب جی پار برم سروپ اکال پر خسط گروہ تیک بہا درساو جی جیڑے کے پون سروپ ہوئے دے جنہاں نے اس ہندوستان دی اجت پتیا برو سبیتا سلسکرتی تے ہندو تارمنو ختم ہندیاں بچائے تاہی ہندوستانی لوگ ستکار نڑ اونا نوہیند دی چادر گہندے پیو نستار تراسے اسورن تے ادار کئیو گر جگت سب ہے پیو نستار تراسے اسورن تے کہنے پائی جیڑا اسورن کئیے دینطان دی اولاد پرکان دا مغلان دا جیڑا ڈار سی دنیا دے منہ بچہ ادھے تو ستگرانے کٹ دیتا اونا دے راج دا خاتمہ کر دیتا گروہ تے ایک بہادر سے ادار کئیو گر جگت سب ہے کیونکہ جیڑا ترکان دا مغلان دا راج سی نا سورج شمدہ سی نا دے راج چا او دلی لہور تو لے کے اثر ہندر آج دا نیسی کی ترکانی او کابل کندارف گانستان سورج شمدہ سی نا دے راج چا سورج شمدہ دے راج چا ادار کئیو گر جگت سب ہے ستگرانے سارے جگت تے کرپا کی تی مغلان دا راج نشٹ کر کے سارے انو جدی دوا ہے شاہ گوبند فتح ستگر کی واہے گرو سچ منتر اکھے اتھے دسخت کی تے نکلنگیتر صاحب نے جویں آدھ گرو گران ساب دی بانی کے نانک شبد ہوں گا پا میں پہلے ستگران دی بانی ہے دو جے تیجے تو چوتھے ستگران دی بانی ہے پنجویں ستگران نومیں ستگران دی بانی ہے پر دسخت نانک شبد دے ہوں گا اتنا اے رتنا گرو گوبند سندھ مہاراج دی ہے سربلو مہاراج تا اے گرو پردے سویاندہ اے پہلہ شبد پورا ہویا ہے ستگران نے دسخت کی تے نے شاہ گوبند فتح ستگر کی شاہ گوبند گرو گوبند سندھ مہاراج پہ رہے نے فتح ستگر کی گرو نانک دیو سہ پاتشادی فتح ہے سارے جنگ دیکھتا واہے گرو سچ منطر اکھ ہے کیونکہ اونا نے واہے گرو گور منطر ہے جب ہوں میں کھوئی کلپ کلپ پرتیکشر کہی سری گرو نانک جاپے او سہی سا منطر پرم خال سہ دینا واہے گرو پتاون کینا اے جڑا ساڈا واہے گرو شبد ہے نا اے چار جگہ دا منطر ہے ست جگہ دا منطر سی واس دیو دوپر جگہ دا منطر سی حرے تریتے جگہ دا منطر سی رام تے کڑ جگہ دا منطر ہے گوبند ان چاریاں نو کٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم تے واس دیو حری گوبند رام واہا ہاہا گگہ رارا چاروں ملوہے برو اچار جڑی چارے جگہ دے اوطارانو تاکت دیتی سی نا وہ کٹھی کر کے اوڑا پھل گیا کی اندرین اوہ تاکت کٹھی کر کے ایک شبد بناتا واہے گروہ اوہ شبد ساڑھی پھتے جا جڑتا مہارا جنے اندرین آگے آبت سنگھ جو پاو ہے واہے گروہ جی کی پھتے بلاوڑا ہے اندرین سنگھو جدوں کو ہی اگروہ اپنا گروہ پائی گروہ سکھ آمدہ ملے مائی پائی ہتھ جوڑ کے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی پھتے بلاوڑی گے ایک واری اپنا بھتے بلاوڑاں گے چار جگاندہ چار واری مطر ہو جانے ایڈا وڈا مہاتمہ بھتے بلاوڑا آراج نے اوہ بھاہے گروہ مندر ساڑھی بھتے دے وچہ جوائنٹ کر دیتا کہ ہر سیکھنوں ایک دو جینوں ملن ویڑے پرمیشر دی جاد آوے اپنے مالک اکال پرکھ دی جاد آوے ایڈا دی ہر ملنی دے ملاکات دے ویڑے پرمیشر دا نام ہوئے ایڈا گروہ پاد دے سووییاں دا جیڈا پہلا شاوڑ پورا ہویا ایڈا کتھا ایڈا شاوڑ سربلو مہاراج دی بانی چو گروہ گوبن سنگھ مہاراج نے بکشش کیتا ہے ترے پاد ایک تین پادیاں دا ایڈا شاوڑ ایڈا سنکورن ہویا ہے آو پائی اے تخت نامہ ہے گروہ کردہ جویں 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 جوت اوہا جوت سائے سہک آیا پھر پلکٹی ہے اے تخت نامہ ہے دس پات شہنگاں دا تک نام کر کے نہ اسی دس پات شہنگیں جانگ دے ہیں سارے جانگ پر گروہ کردیاں بارہ پات شہنگاں نے ہو کے وے گیارویں پات شاہی ہے خالصہ پانتھ مہاراج گنڈے خالصہ گروہ گروہ خالصہ کروں میں اب جیسے گروہ نانک گروہ انگد کو کیننے ہو کلنگی تار جیدہ بچنا ہے جدو پانچ پی آریاں نو امرت شکا تھا نا لیس کر کے نیلے بانے لے تارنی کمر کسا دمالے چکڑ توڑے کرنا پھر لے سجا کے پانچ پی آریاں نو جدو امرت شکا کے لیس کرتا پہلے امرت تاری شنگ ہوئے گروہ 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 سنگھ مہاراج کہنے پانچ پی آریاں سنگھوں گروہ امرت شکا ہوں سنگھا نے تھوڑی جیچے اجھکی کیتی کہنے مہاراج تو سیدھا سانو شکایاں اسی ہڑتوانو شکایئے مہاراج کہنے نئی خالصہ جی ساب دان ہوگو خالصہ گروہ ہے گیاروی پادشاہ ہی ہے خالصہ کہنے ساب دان ہوگے میں نو امرت شکا ہوں اج تو نام امرت گر سکھی کوئی ایک دکلہ دکلہ نہیں دے سکتا اج تو نام تے امرت پانچ پیارے ہی دیا کرنگے یہ آگیا کی تھی مہاراج کہتے سکھ پانچن میں میرو بسا پانچ ملے سے پیر ان پیر جتھے رہے تو مر جازہ دے تار نی نیتنے نی ساچ سوچ والے پانچ سنگ کٹھے ہونگے نا مہارا کہنے میرو بسا ہوتھے میں حاج رہوں گا خود گرو گوبن سنگ مہاراج کہنے جدو بندہ سنگ ہاں درنوں پے جیا نا بھڑے ڈال دے ناڑا حجور صاحب توں را دے وچوں دے مانچ سنکھا پہ گی کہنے بھی گاہاں جا کے لڑایاں پڑایاں کارمیاں نے کہتے ایوہی نا بھاس جیے مہارا ایدہ بچن پرتے آکے ایدہ بیکھ لیے راست وست بھدے ہوگی ماملہ بھدے ہوگیا پیساتے اللہ انہیں پانچ سنگھا نا بیلتی کریں انہیں سنگھوں مہارا ایدھی آگیا سی بھی جیتو لوڑ پہی پانچ جانے ارداس کریں تیار بر تیار ہوگے آؤ اپنا ارداس کریں پانچ سنگھا نا کٹھے کر لیاں شہی دی دے گان لالیاں ارداسہ سو دیاں ہے گرو گوبن سنگ مہاراج تو اڈا حکم ہے کہ پانچ ملے سے پیرن پیر جتھے پانچ سنگھا کٹھے ہونگے وہ پیران دے بھی پیر ہونگے اوہ تھے میں حاجر ہوں گا تیار مہاراج کرپا کرو ہڑ ساڑے کڑے راستا بستا بھدے ہوگیاں جنگی ششتر بھی لینے نے مایا بھدے ہوگی پنجال چے جا کے اسی جنگ لڑنا ہے کرپا کرو نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سروت دا پلا اے کہہ کے ارداس کری جکاریک جائے اجے دیگا پانی شاکی رہے سی کہندے لبانے سکھاں دیا ایک جتھا آیا کئی گڑے راستا بستاں دے پرے ہوئے کئی گڑے سونے چاندیدیاں موراں دے پرے ہوئے انہ نے لیا کے خال سے نوہاجر کرتے بندہ سنگ بہا در اینہ خوش ہویا کہندہ پرتک کلا پرتک کلا اچھڑ لگیا کہنا تسی کتھوں آئے ہو وہ کہندے جی جدوں دے کلنگی در گئے نہے دور ساگ اسی پنجال دے سکھ ہیں او دو دا جننا دسواند سی اسی کٹھا کریا وہ ساڑے گڑے اوہیں پیاسی ہن سا نوہ پتا لگ گیا وہ خال سا حجور صاحب تو پنجال نوہ پہ ایتا مہاراج نے تے اپنا روپ بنا کے پہ جے آئے تے اسیو گروہ کا ارتی جڑی پہ اٹاسی دسواند سی اسیو تو انہاجر کرتا پھر پروسہ ہو گیا بندہ سنگ کہن لگ گیا باگ کہی ست گروہ خال سے دے سدا آنگ سنگ ہے تے مہارا اکن دے رہت سہت جہ پانچوں ملے مم سروپ تہ دیکھو پلے مہارا اکن دے گیارویں پاتشاہیہ خال سا پانچ تھا تاہی تے چمکار دی گڑی کے پانچ پیارے اندہ حکم منیا بڑے سہت جہا دے بابا جیت سنگ ساہب بابا ججار سنگ ساہب پیارے موکم سنگ ساہب پیارے حمد سنگ ساہب پیارے ساہب سنگ ساہب یہ تین پیارے تھے دو سہت جہا دے چمکار دی جنگ شہید ہوگے جاننا تو پیارے سنگ شہید ہوگے اگلے دن دی جنگ کرن واسطے کلنگی دار جی نے کمر کسا کر لیا سنگا نے بھی دیکھ لیا کہ ستگرو اج جنگ جنگ جانگے اگ جے فوج پندرہ لکھ جڑی ہوئی ہے انہوں نے بچار کی تیوی جنگ دا اپنا بھی لڑنا آگے ستگروہ نے اجے ہور بہت بڑے کارج کرنے انہوں نے گروہ پندھ دے تی اپنا نو پانج پیاریا نویدکار دتا مہارا جنگی پانج پر تی آکے دیکھئے پانج سنگا آگے کہنے مہارا جنگ پانج بینٹی ماننو دے پانج حکم ماننو تسی ہونچ مکار دی گڑی جنگی رہ ساکتے مہارا جنگی کہنے کیوں سنگو کہنے جی تسی تا کھنڈا کھڑکا ہوں کہ خالصہ پرگٹ ہو جیگا اجے تسی بہت بڑے کارج کرنے نے مہارا جنگی تو انہوں ہونچ مکار دی گڑی جو جان دی آگیا ہے تس ساتھ گرہ نے نا دمالا بدہ اونا شروع کرتا سر تو چکر لالے ایک ایک لڑکر کے کلنگی توڑا لاتا دمالا بدہ آتا شاہی پشاکا بھی لاتا جڑا سنیری پایا ہویا سا پنجا سکھان دی پیٹ کرتا پینے سنگو اپن پاؤسری خالصہ سمپا دودھی روپ ساتھ گرو درندھا اس سرگلوں مہارا جنگی مہارا کے لئے میں اپنا آپا خالصے نوپیٹ کر دیتا ہے آلو کلنگیاں توڑے پشاکے گترے دیاں تلواراں سب لاکے پنج بیاریاں نوپیٹ کرتی کہنے آج خالصہ گرو ہو گیا کہ وہ کہہ کے پرکنڈ ایک گل ہے میں چھ مکاردی گڑی چو چوری نہیں جاوانگا تاڑی مار کے سب نو خبردار کر کے جاوانگا مہارا کے لئے سنگ کے لئے ساتھو چل دی جتھے ساری بھوجدہ کمانڈر ویٹھا سی نا خواہ جا مردود اوٹھے آگے مارا انہیں تاڑی مائی مارا کے لئے پیر ہند میر ود انہوں ہند دا پیر جا رہے ہیں پھر نہ کوئی کبھے چوریوں چلے آگیا تا ترکنج پہ گی پہ جڑ پیر چل گیا پیر چل گیا اوہ کردیاں دی کٹا وٹی آپس دے بچی چل گیا مارا جم اچھی وڑے دے جنگل میں چلے گئے کین کو پاگ گیارویں پاتشاہی ہے خالصہ پانتھ تے سینٹر سرکار ہے بڑھا دل گروہ پانتھ تے گیارویں پاتشاہی ہے تے گروہ گرانتھ ساہب سچے پاتشاہ بارویں پاتشاہی میں جمیں دستار تاج جڑوں سرٹیں ٹکتا ہے اے دہی گروہ گرانتھ ساہب سرماؤر پاتشاہی ہے بارویں پاتشاہی ہے تا اے نوں سرب لو مارا جدی بانی چے اے ہوں دا سیا ہے کہیں دے پرتک کلا پار برمت نیچھا ہے گرانتھ پانتھ خالص برتانتا مارک نیاجتوں پر تک کلا برتے گی میرا سریر پانتھ دے وچھ تے آتما گرانتھ دے وچھ ہے اے دونے سمیل ہے آتما تے پرماتما دا پانتھ میرا سریر تے گروہ گرانتھ ساہب میری آتما جب اے سریر تے آتما اے کو ہم دے ہے اے دا ہی گرانتھ پانتھ خالص برتانتا اے سرب لو مارا جدسی ہے ساری بارتا تا اے گروہ کا دا تخت نامہ ہے بارہ پاتشاہیاں تے جیڑی پاتشاہی ہون ہاجر ہے گرانتھ پانتھ اے بدلے گی نہیں ہے جگو جگو ٹل ہے گروہ کا پانتھ بھی عمر ہے کیونکہ عمرت پیو ہے عمر سو ہوئے جنہاں نے عمرت شکلیاں عمر ہو گئے مڑ مڑ کے پانتھ میں چونگے شہیدی پرابت کرنگے پھر جنگی جرنیل بڑھ کے پانتھ خالصے چونگے تے پھر ہی انہاں نے سارے بلڈتے راج کرنا ہے نا چودہ سو ہجار سال راج خالصے نے سارے بشوتیں بلڈتے کرنا ہے اے اپن کرنی نامے دی کتھا چھے بچار کر چکے ہیں آؤ ہونے تھے بشرام ہیں گروہ گرانتھ سہم تے گروہ پانتھ اے جگو جگ اٹل پاتشاہی ہے یہ صدا رہنوالی صدا قائم دائم پاتشاہی ہے تاکہ اے سربلو مارائی دیبانی تخت نامہ گروہ کا اردہ جڑا وہ اپن سارا پر سنگ بچارے ہیں آؤ اتھے بشرام ہیں ست گروہ جی کرپا کرنی ساڑے منامتھ سردہ پاہنا پکی ہو جاگا یہ بخشی ہوئی سکھی صدق کے سان سواسان تے بانی بانے سنگ نواندہ آپ جی نے بل بخشنا ادھے اسطلا اور آج جناچر نہیں ہندہ اتنا کر ست گروہ جی گروہ پانتھ بڑھے جالدی سیوا بچ ہی آپ جی نے رکھنا مہر کر کے سمت بخشو جی آئے پروسر ناغتی کرپا ند دیا ایک اکھر ہر من وست نان کو تنحال ہی چوتھ ہی پار گرہم اگناسی اگناس ہی پورن ہی سرب میں دکھ پنجن گھن داس ہی سنگی ہی نرنکار ہی نرگن سم ٹھیک ہی دو گندھ ہی گھن ندان جاکہ سدا ببیک مہ کرم پر ہر ہری ہے ایہو بنہار ہی سن پہکہ سدا سنگ ندان آدار ہی دھا کر ہوں داس رو میں نرگن گھن نہیں کوئے نان قدیجہ نام دان رکھو ہی اپرویں واہی گرو نام جہاج ہے چڑے سوکتر پار جو شردہ کر سیم دے غرپار اتار مہار واہی گرو نام جہاج ہے چڑے سوکتر پار جو سردہ کر سیم دے غرپار اتار مہار موسیقی